سبحان اللہی اصرا بے عبد ہی لیل من المسجد الحرام پاک ذات ہے او جس نے سیر کرائی اپنے محبوب مخصوص بندے نو رات دے کچھ حصے ہچ مسجد حرام تو لیکے الیل مسجد الاقصہ مسجد اقصہ تک کیوں اسا اس دے ارد گرد برقات دا نزول فرمایا تاکہ اسا اپنیا نشانیاں اپنے محبوب نو دکھائیے بے شک کوئی ہی سنن والا دے دیکھر بالا وآتینا موسل کتاب اور اسا موسا ریح صلات و السلام نو کتاب دیتی اور اس نو بڑایا اسا ہدایت دا ذریعہ بنی اسرائیل واسدے تاکہ او اللہ تو علاوہ کسے نو کارساز نہ بڑھ سرریت من حمل نامانو ہے اپنی اسرائیل بھی اولاد ہے انہان لوگاں بھی چوجڑے نو علیہ السلام دے کٹھے کشتی سوار ایماندار ہویا بے شک نو علیہ السلام جڑا ہے وہ اللہ دا بڑا شکر گزار بننا ہے اسا ہیک دن فیصلہ فرمایا بنی اسرائیل دے حق جو تے اس فیصلے نو اسا نکل کیتا اپنی کتاب ہے تے اسا انہانوہ کہا اب گلے ہے تسا دو مرتبہ ملک دے اندر فساد بربا کرے سو وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا تُسا حقوق العباد دے اندر بھی اتنے تسا چڑھ ویسو کہ توڑے نال دا انج دا نافرمان بندہ دنیا دے کولی ہو یعنی اپنیاں غلطیاں تے سیئیات بلیات دے اندر اتنا ترقی کروئے سو کہ توڑے نال دا اس وقت دنیا تے ہور اچانک پھر اللہ دا آیا ہے کہ وعدہ بَعْسَنَ عَلَيْكُمْ عِبَادًا اللہ نے ایو جی فوج پھیجی انہ دے تے جڑے کولی بَعْسِن شدید بڑے سخت لڑا کوہ وہ آئے فجاسو ان پھیلے کے خلاحت دیا کہ انہ دیا دیواراں دے اندر گھران دے ویچ بھی گارے دائیں انہاں نو تہستے نیس کرنی دو وَقَانَ وَعْدَ مَفْعُلَا اِنِّيهُمْ عَوْنَا یا اے کیونکہ اللہ دے جو وعدہ اِنِّيهُو چُکْا سُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْقَرَّةَ عَلَيْهِمْ پھر اسا ان کیتا کہ اسا توڑی وَتْ مَال تے اولاد نال تے کسرت تا داد نال توڑی اتنی امداد کیتی کہ تسا پھر پھل پھل گئے ہوئے آباد ہو گیا ایک وری اللہ انہاں نو برباد کیتا تا دوبارہ وقت اللہ رہے انہاں دی امداد کیتی پھر اپنے ٹکان تیا اللہ فرمایا دال سنو میں اللہ دال سنو سمجھائیں دا پھر اگے بدماش بنیو تتوڑا میں اے حشر گیتا ہون سن لو ان احسان تو تو احسان تو جی تسا اچھے ہو کے راسو توڑی نال اصوی اچھائی رل پیش وَإِنْ اَسَعْتُمْ جی تسا وَتْ انجھے بے حیائیان کیتی ہیں تَفَلَحَا تَئِ اُنَّا بے حیائیان دا وَبَال تُوڑی اپنی جانتے تسا ساڑھا نقصان کل کر فَإِزَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةَ جَدَ وَتْ اُنَّا خُدَادِ آکھے نَلَگِهِ تَا اللَّهَ دَا وَتْ دُوَا وَعْدَ آگئے لِيَسُوءُ وَجُوحَكُمْ وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ مَرْدَ دِن تاکہ او توڑے چہرے نوی بگاڑ دے اور داخل ہو جامن مسجد اندر جی میں کیوں پہلی دفعہ داخل ہوئے اور وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَدْبِیرَ اور توانو کو حلاق کر دیسن حلاق در حلاق دے اندر مبتلا کرنے سے پھر اَسَا رَبْقُمْ اَنْيَرْحَمَكُمْ جیلے دوی ویری خلے ود بنی اسرائیل چال لائے اللہ فرمائندہ ہے ہون دو ویری پورا ہو گیا ہونے اے بھی بندے دے پھال بڑھو تَا يَا اَنْيَرْحَمَكُمْ اللَّهَ تَوَعْدُتَ مِهْرْبَانِ فرماتے سے وَأَنُوْتُمْ یہ تُسَوَاتِ ہی کیتا تَا اُدْنَا اَسَوَاتَ تُوَرْنَا لِنْجَا کرِسَا اللہ کریم نے کیسے کیسے طریقے نال بندے نو سمجھایا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَسِينَ اور اصحان کافرہ واسطے قید خانہ جہنم بنا کے رکھے گا بے شک اے قرآن پاک اے قرآن پاک کیڑا جڑا میرا سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں یہدی ہدایہ دیندہ ہے تَا طریقہ اسنا جڑے بھی ہوندہ ہے اقوام وڑا ستھراتِ قضبوط ہوتا ہے خوش خبری دے اس قرآن تے ایمان رکھن والے لوگانوں تے اس تے مطابق عمل کرنے والے سونے لوگانوں بے شک انہ واسطے بہت بڑا عجر ہے اور بے شک جڑے ایمان نہیں رکھ دے آخرت تے اصحان واسطے عذاب دردناک تیار کر کے رکھے ہوئے اے انسان منگدہ ہے بریائی بدلے بھلائی دے وَكَانَ الْإِنسَانُ حَجُولَ اور ہے انسان بڑا جلد بھاس اللہ کریم نے لیل و نہار نو دو نشانیاں بنایا ہے فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ بیٹا دیتا آسان رات دی نشانی نو اور بنایا آسان دین نو لوگان واسطے ویکھن دے کسریہ تاکہ دین دے اندر طور پھر کے محنت مزدوری کر کے خدا دا فضل بھی تلاش کرے اور تاکہ گنتی بھی شمار کرسکن سالن دی اور حساب کتاب دی اور ہر ایک چیز دی فَسَّلْنَا هُو تَفْصِيلًا اَسَا قُرْآن پاک دین در ہر ایک چیز نو کھول کھول کے جدہ جدہ کر کے تفصیلا بیان فرما دیتا ہے وَكُلَّ انسانٍ أَلْزَمْنَا هُطَاعِرَهُ فِي عُنُقِهِ ہر ایک منحوس انسان دی نو سطو دے گردن دے اندر لٹکی ہوئی ہو سی مَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اور اللہ کریم دین قیامت دے اس نے نام اعمال دے سامنے کرے سی کہ آپ ہی اس نے کھل ہوئے پیسی جلے نام اعمال کھل ہوئے دے ہاتھے جو سی اللہ سی ہاں بھئی ایک رو کتابا دنیا تے فضائل اعمال دی تتلیم وڑی دینا ہے تھوڑی دی آپ نے تیار کی تو یہ کتاب نو ہی پڑھ قَفَا بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اج حساب کتاب واسطے خوطی تیری ایا کتابی تینو کافی ہے مَنِحْتَدَا فَإِنَّمَا يَحْتَدِي لِنَفْسِهِ جو بندہ ہدایت نو پسند کر کے ہدایت تے چل دا ہے وہ اپنی جان دوتے نفع کر کے تے چل رہے ہیں جیڑا بندہ ہدایت تو گمراہ ہو چکا ہے تو اس گمراہ ہدا وابال او دی اپنی جان دے کوئی کسے دوسرے دا بوجھ اٹھا کے نازی اور اصلا انجے بھی کسے نو عذابج مبتلا نہیں کرے جب تک اس دے پاس ساڑھا بھیجوے رسول نہ آ جائے وَإِذَا عَرَدْنَا أَنْ نُحْلِكَ قَرْيَةً عَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا اللہ کریم جس وستی نو حلاق کریندہ ہے تو اوزنا خوش وستی ہویا نو انجے اللہ نہیں حلاق کر لیتا فَفَسَقُوا فِيهَا اُدْوِچُ خُدَادِيَا نِمْتَا کھا کے تے بھوک دئی خدا نوین فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلِ پھر ای ہو جائے لوگا واسطے ساڑھے عذاب دا قول ثابت ہو جاندہ ہے تے پھر جدہ عذاب آندہ ہے فَدْدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا بسا اُخھار اُخھار کے سٹیل دے ہونے ہیں وَكَمْ أَحْلَقَنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ اور کتنے جماعتاں وستیاں حلاق کیتیاں سا نوح علیہ السلام دے بعد بے شک انہ دے گناہ یا نیکیاں اپنے بندیاں دی خبر تے بسارت رکھن والا کلہ رب تیرا کافی ہے وہ سمجھیں دے پہو اللہ دا پہ آئے بے بندے دے آمال دی دیکھ وال کرنا خبردار رانا اور اس دوں وکھ دے رانا اے دے واسطے کفا بے رب بے کا صرف تیرا رب ہی کافی ہے ٹھیک ہے وہ اللہ ٹھیک پہا فرمائی دا ہے نا تیرا رب کافی ہے جدو اللہ خود پہ آتا ہے جو میں کلہ کافی ہیں تکہیں ہور دے نام آمال بھیجا لی ضرورت ہے اجڑی آتے نا پیر دے جمعرات رو نبی علیہ السلام کو دنیا دے امت دے نام آمال پیش ہو دے اللہ فرمائی دا ہے سرہ سرہ کائنات دی حرکات و سکنات بے کھن تے گنات دی ہر ایک حرکت دی خبر رکھن واسطے کفا بے رب بک تیرا رب اکیلا کافی ہے من کانا یرید العاجلت عجلنا لہو فیہا ما نشا جو چاندہ ہے صرف جلدی تو اسا جسنو چانے ہیں اسا اسنو جلدی بھی دے جنے ہیں لمن نریدو اس واسطے سے جلدی کر چھڑے نے آئیں پھر اسا او دے واسطے ٹھکانا تا پھر جلدی جہنمی تیار کیتا ہویا اس سے چسد داخل کرسا ہیں تقیمے کرسا ہیں انجھے نقصہ ہیں بے وانج بھائی جہنم میں جوار ہوئے نا مضمومم مدہورا دھکے دے دے کے تھڑے مار مار کے اسا ان جہنم میں سٹ رہے ہیں ومن اراد الاخرہتا وسعالہ سعیہا اور جو آدمی آخرت نچاند ہے اور اس آخرت دی کامیابی واسطے کوشش بھی کر رہے ہیں تو کوشش کرنے والا بریلوی رائے ونڈیا ساوی پگڑی آلا چلے آلا نہیں غیر مقلد نہیں حیاتی نہیں بلکہ وہوا مؤمنون کونے مومن ہیں فَأُلَاِكَ كَانَا سَعِيُهُمْ مَشْكُورا تو ایو جائے لوگان دی محنت دی اصلا بڑی قدر کرے لیں ہر ایک کُلَّنُمِدُّهَا اُلَائِ وَهَا اُلَائِ ہر ایک جو بھی ہے دن کی آمد دیاسی تیری رب دی دینڈ نالی آونے وَمَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْزُورا اور تیرے رب دی دین بخشیش کہیں دے اکھے نال روکی ہوئی نہیں یعنی کیا مطلب ایک فیصلِ اللہ آپ ہی کریندہ ہے کہیں دے اکھے یا کھائیں یا واسطِ وصیلِ نال کہیں دے بخشیش فرمائیندہ نہیں ہے انظر قیف فَضَّلْنَا بَعْزَهُمْ عَلَا بَعْزَهُمْ دیکھا اسحقی میں ایک دوسرے دوتے ایک دوسرے نوں فضیلت دیتی ہے اور آخرت دہ درجہ تو بہت بڑا زیادہ ہے وَاَكْبَرُ تَفْزِيلَتْ دنیا دوتے سو فضیلت فضیلت ہے جیلی دن قیامت دے ہو سی وہ فضیلت اور زیادہ ہو سی اللہ نال کسی اور نمابود مت بڑا یہ تو سب آگئے انہوں دے کٹھے مضموم مفضول تو پھر بڑے ظلیل و رسوہ ہو سو اور سب جیندے پہ ہو جیلہ مشرق نال باندھا ہے ہوتے باندھا لی نتیجہ کے نکلتا ہے مضموم مخضول مزمت کیا ہوا مخضول زلیل رسوہ کیا ہوا مشرق نال باندھا نری زلت رسوائی و قضا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہ اور فیصلہ فرمایا تیرے رب نے کہ عبادت نہ کرو مگر خاص اس سے ایک اللہ دی والدین نال حسن سلوک کرو اما یبلغن عند کل کبار احد اما اگر انہ دون جو کوئی ایک پڑھڑا ضعیف زیادہ ہوگی ہے یا دون ہوگئے ہیں تو بڑا پہ دے موقع دوتے انہ دے اندر بچپنا آ جاتا ہے اس واسطے اگر کوئی بچپنا حرکت کر بھی لون دو فلا تکل لہما اف تو انہ دی کسی حرکت نو ریک کے حقیر نہ سمجھ ہکارت نہ کر پچھلے پا رہے ہو کہ دو این پیا کرے وَلَا تَنْحَرْهُمَا کونو جن کو ہی نہیں اور اس نال بات کی تی کرو تا اخلاق دے دے رہے اچھے طریقے نہ تو میرا سونہ محمد مصطفیٰ اپنے قدیانو جھکا کے رکھ اور اللہ کریم نے ہر اس آدمی نو اے حکم فرما دیتا وَقْفِز جھکا کے رکھ دو انہ دو واسطے اپنے قدیانو برائے شفقت مہربانی دے اور نال انہ دے حق ایک دعا کی تیرکھی کر کہ اے اللہ اِنہ دوتے بھی اِنہیں مہربانی ترافت و شفقت فرما جیویں اِنہ مَا پیوں نے میرے ہوتے رحمت تے شفقت نال پیش آنے رہے ربکو مَعَلَمِ بَعَفِي نُفُوسِكُو اللہ کریم فرما دے میرے تک کام بائی تو انہوں سمجھاؤنا ہون بھا میں وچو کڑ کڑ کے پیو دی خدمت کرو مَا دی کرو تے بھا میں دل لوں روکے کام لوگ انہ دے بھی کھالے واسطے کرو یا اللہ دی رضا واسطے کرو اس وقت اللہ کریم ٹوٹے اندر دی حقیقت اچھی طرح جانتے اِن تکونو صالحین اگر ہو سو تسان بلکل ٹھیک تھا ستھری نیت نال اللہ دے حکم دی تابداری کرے دے ہویاں بڑھلے ماں پی ہو دی عزت تے خدمت کرے سو تب بے شک کان لیل اغوابین غفورا پھر ان خدا دے حکم دی طرف رجوع کرنے والے ہیں دو تے خدا دی بھی مغفرت عاشق ہون دی ہیں وَآتِزَ الْقُرُبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ اور قریبی رشتے دارا دا حق دیو مسکینہ دا مسافرہ دا اور حق تو زائد خرچ بھی نکیتا کرو کیونکہ بے جا صرف کرنے والے شیطان دے ساتھی ہون دن اور شیطان ہے اپنے رب دا پڑھنا شکر وَإِمَّا تُعْرِزَنَّا عَنْهُمُ اُبْتِغَاءَ رَحْمَتِمْ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا اگر تو اعراض کریں اُنا تُو جیڑے تلاش ودے کریں دن اپنے رب دی رحمت ترجوحا تو تو اُنا نو اس قسم دا الفاظ نال گل نال جواب دے تاکہ اُنا دا دل نات روٹے اور سمجھو اللہ کریم فرمان دا ایک بندہ کو منگتا آگئی ہے اللہ دے نا دا منگ دا ودہ ہے منگانا لہوے تاکہ دے نا دا اللہ دے نا دا منگانا لہوے تے او جس وقت منگانا آوے تے اگو بندہ جڑا ہے وقت تیری اور اٹھائے سور دے پودروں کی لئے وڑے عبدے اللہ فرمائیں دا ہے ایسے اللہ دے نا دے منگان والے نو چھنکن دی اجازت نہیں ہے مخلص موحد آدمی ہے خالص اللہ دے نا دے آندہ پہ ہے تو اللہ پاک فرمائیں دا ہے جی توڑی جی بیچے اتنی غصت نہیں ہے کہ تُسا ہوتا تعاون تے امداد کرو تک کم از کم اتنا کرو قولم میسورا انوا کمیاں تو ہی اللہ دے نا دا ودہ منگنا ہے تے اصا ہی اللہ کلو منگنا لیا ہے تو ہی دعا کرتے اصا ہی منگ دے پہیا اللہ پاک سانو اتنا دے وے تاکہ اصا تیری بھی امداد کر دی ہوئے او دنال گل بڑی اچھی نرمی نال کر دی تے اینج بھی نہ کرو کہ اپنے ہاتھ نو گردن دے پہ چھو بانکے بیٹھے رہو اکہ کائنو دی یو ہی نہیں بھلا تب ستہا تے اتنا ہی نا کائنو دی یو جو کال نو آپ ہاتھ ملین دے بیٹھے رہو فَتَقْ عُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اور بے شک تیرا رب اس ساتھ رزق دیندہ ہے جسنو چاندہ ہے اور تنگی رزق فرمیندہ ہے جسنو چاندہ ہے بے شک وہ ہے اپنے بندے ہاتھ خبر رکھنوالا تھا دیکھنوالا تھا نہ قتل کرو اپنی اولادنو بوجہ تنگی رزق دے بکھنی وجہ دوں کیوں؟ اسا ہائیں انہوں رزق دیں انوالے تھے توانوی اسا ہی رزق دیں بے شک اِنَّ قَتْلَ ہو اِجَرَ تُزَا اِنِ کرے سو منصوبہ بنیا کرے سو بہت بڑا گناہ کر رہے زنادے نیڑے نجگائے کرو بے شک ہو بڑی بے حیائیت بڑا گندہ غلیظ رستا ہے اور کسے نفس نو قتل بھی نہ کرو جس نفس دے قتل دا حکم اللہ نے حرام کر دی تا ہاں شریعت عورتیں اگر اتا قتل کرنا ضروری ہے تو اللہ بالحق ٹھیک ہے من قتل مظلوم ہے اور جو قتل کیتا گیا ہے نہ حق تو اسا اس دے وہ رساور سے کساس رکھیں اور اس کساس دے اندر اسراف نہ کریں بے شک وہ رسا جڑیں انہوں نے اللہ دی طرف امداد دیتی ہے نہ قریب جاؤ یقیمہ دے مالا دے مگر شریعت طریقے دے متابلے حتی یبلغا شدہو یہاں تکیو نوجوان پورا کرو وعدہ بے شک ان العہد کا نمس بولا وعدہ جڑے اللہ دے دربار دے اندر اچھے آئیسی پورا کرو نافتولنو جنہیں تُسا وزن کرو تا انصاف نال کرو سدھا سدھا کرو ذالک خیرون و احسن تقبید یہ فی نفسی بہت اچھا کام ہے اور انجام کار بھی یہ بہت اچھا ہے باقی میرا سونا محمد الرسول اللہ جس چیز دا تیمو علم نہ ہوئے جتے شک پہ جاوی تحقیق نہ ہوئے تئیو جی شکلی جگہ دھتے تیرا ٹھیرنا بھی گوارا نہیں ہے ما لیس اللہ کبھی ہی علم آپ وہاں نہیں ٹھیر سکتے جس چیز کے متعلق آپ کو علم نہ ہو اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرْ وہ سمجھے نہیں جتے شک پہ جاوے اُتھے اللہ کھلوان بھی دیندہ سنیں ہی شاکت شکلی جاہتے کھلوان بھی تے شکلی چیز کھانی بھی اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَسَرْ بے شک سما اور بسر سننا اور ویکڑا اور دل تینے دے تینے دن قیامت دے اللہ دے دربارج پوچھے آئیسی بے رسول محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم لَا تَمْشِ فِي الْأَرْزِ مَرْحَنِ آکر کے بھی زمین تے نہیں چلنا اِنَّكَ لَنْتَخْرِقَ الْأَرْزِ آکر آکر کے چلن والا کو زمین نو پھار نہیں سکدا اور گردن نیتن لمبی کر کے ٹرون آلات پہاڑا دی بلندی نو نہیں پہنسکدا کُلُّ زَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ ہرے کم بہت برا ہے تیرے رب دے ہاں اور خدا نو ایک کم بڑے ناپسند ہیں زَالِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِکْمَتِ سارے دے سارے امور جڑے ہیں تیرے راپ نے تیری طرف وی کی تے ہیں بڑی حکمت نال پختگی نال لہذا تُسا انہ چیزتی عمل کرو اللہ نال کسے اور دوسرے نوں معبود بھی نہیں بناونا جڑا بنے سی تَمَلُومًا مَدْحُورًا دھکے لیا ہویا ملامت کی تویا جہنم جوائی سی کیا انہیں چون لئیان اپنے رب وستے بیٹیاں اور وَتَّخَذَا مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسَةِ اور فرشتین انہیں عورتوں بنایا بلے 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 اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَزِيمًا میرے سونا محمد الرسول اللہ انہیں بہت بڑا بہتان بدھ ہے تیرے خدا دوتے یہ تھی اللہ کریم نے لَا تَقْفُمْ عَلَيْسَ لَكَبِهِ عِلْمُ جیلی چیز دا پتہ نہ ہوئے تحقیق نہ ہوئے تو شک پیدا ہو گیا اور شک اتھائی ہوندہ ہے جیتھے مسئلہ دی وضاحت دا پتہ نہ تو اللہ کریم فرماندہ ہے جیتھے تو انہوں پتہ لگ جائے نہ کہ اے حلال ہے یا آرام ہے اے میرے وسطے اس میں فلچ بیٹھنا جیز ہے یا ناجیز ہے جیتھے بندے نو تھوڑا جیا شک بھی پہ جائے مثلا تو اسے کہیں دعوت تک ہے بیٹھ واحد مسلمان تک گیا ہے اسے کہاں بھائی ایک کتھوے روٹی پکوائی کی روچوری کرائی یا کہیں دہا کا غصب کی تہی یا اے جلی زبا ہوئی ہوئی آئی پہی ہے اے کہیں دی کٹھی ہوئی ہے کم از کم دو گواہ تو ہونے چاہیتے ایک کہا ہے اسے کہ جی بلکل جی یہ تسلیح علیہ ایسا خود زبا کرا کے لے آیا ہے کرا کے لے آیا ہے کنے 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 لے آیا ہے اوہ سنڈے یارہ مد شہنو اوہ وہ کرا لے آیا ہے اوہ آگے ہاں جی تو تیرے متعلق ناکہ بھی ایک کرا کے لے تیرے کرا کے لے اوہ آدھا جی بندہ اپنا بندہ ہے تو ہاں دے جلسے سوڑتا ہے تو ہاں دے یہ تقریریں شکریہ کریں گے تو بندہ نے شک پہ گیا یا تاں پہلے یقین کرے آج اے جو موحد آدمی میری جماعت دا فرد ہے یقین نہیں کہا لے جماعت دے جڑے اصول ان پہ ہے جماعت دے مسائل ان پہ ہے جماعتی ہوئی ہو سی جڑا اولتے عمل پہ رہا ہو سی جڑا عمل نہیں کر دا جماعتی ہی نہیں تو اس وقت جدہ اس کو تاکی کی تھی یہ شک پہ گیا غون اگر دا بندے اتو کھلو کے اکھیں نجوئے حلالے 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 مگر پچھنہ لے واسطے وہ حلال وہ دے واسطے حرام شک پہ گیا اگر سبیتے مسئلہ میں پوچھے ہی کہ شاہد دا ہفتی ہے اس ساکھے ہی بھا گمان اچھا کر کے کھا لوگا کی کیوں وہ ایک چیزی ہوتی ہے اچھا گمان کر کے انہوں کو بینڈ درہ لے سائے رہے ہیں اچھا گمان کریں صرف کھانوان دے بارے اچھا گمان کم مجھ نہیں ہوتا ہے دوسرے نمبر دے ایک مہارت کریں دوسرے ساٹھے میں مانو میں رکھوٹی بھی سمجھائے وہ کوئی حاکم مالک مامود ہیں جس طرح کی ایک مشرقین دا مذب ہے تپر ہی نانو آگ بجڑے اتھے سمین انتے رہ کے خدا دا مقابلہ کرے دیکھنے ستہ عرش دی طرح چڑھ کے اتھے توڑ وائن کے خدا دا کیوں نہیں مقابلہ کر سبحانہ بجڑا خدا دی ذات و صفادت کسی ہوتا لے گا بلکن پکھے تھپڑے چھوٹے پشڑے کے اور جو کچھ نے شرکا اپنے دیل متعلق انادہ دعوی اور مذہب ہے اس افترات وہ ساتھ الہی وہ بلند و پالا ہے تسبح لہ السماوات سبع والارض ومن فی ہن تسبیح بیان کرے دیلی تمام مخلوقات جائے اور زمین و آسمان ترانہ لہن ومن فی ہن اور جو ستہ آسمانہ اور ستہ زمینہ دے بجران والی ہے مخلوقات اس سب بے سب اس سے ہیک اللہ دی تسبیح بیان کرے بلکہ ام من شیئن اللہ اس سب بے ہو بے حمدی دنیا دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ دی تسبیح اور حمد بیان نہ کرے لیکن انہ دی تسبیحات نو تسا نہیں سمجھ سکتے بے شک ہے وہ حلیمن غفورا بہت بڑا پردبار اور پخشنے بار اتھے اللہ کریم نے اپنی دو صفات بیان فرمائے حلیمن غفورا چونکہ اس تو قبل دو آیات دے اندر اللہ کریم نے اشرکین دے متعلق زجر دا اعلان فرمائے تو اللہ کریم نے ایک دو صفات بیان کر کے سمجھایا کہ اتنا بہت بڑا افترہ اور جونک خدا دی ذات و صفات دھتے بنہندے باوجود پھر بھی ایسا مشرکین نو دنیا دھتے ٹکر دے رہے ہیں حلیمن ایک تحمل اور پردباری صفت سرمائے اللہ دنیا ورنہ توڑے بھی چک کوئی کسے نال کو لڑ پوے نرازتی ہو پوے تو اس نال تو گل کرنا ہی گوارہ نہیں کرے جڑے کشمن دیکھوے دھتے بین مگیاں ہوتے گھر اللہ کریم روزی پہنچائیدہ ہے تو یہ حلیم ذات نہیں کمار ہو سکتا ہے ہو تو کوئی نکان سکتے ہیں پھر نال کو فرمایا غفورا کہ اتنا کو جی تسا میری توحید برباد کرنے در محنت کر دی دیکھ عجیبی موقع ہے ہون بھی اگر اتنیا ظلم و سیاتیاں کرنے دے بعد اللہ نو اگر منامنا چاہو تو زاد غفورا فاڑے ہون بھی وہ پچھلے گناہ ماف کرنے سے وَإِذَا قَرَعَتَ الْقُرْحَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وہ پردہ کس چیز دا ہوندہ ہے تفہیم دا یعنی وہ سن دے کھلوتے ہون دے مگر انہانو قرآن دی سمجھے نہیں وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَقِنَّةَ اَسَا اُنَا دے دِلَانُ دُتَے پردے چاڑ دیتے وہ مُدُو سمجھ سکدے ہی نہیں وَفِي آزَانِهِمْ بَقْرًا اور اُنَا دے کَنَّا دے اَسَا ایسا بوجھ سٹ دیتا ہے کہ اُنَا دے کَنَّا دے اندر تیری سوتِ قرآن سرائت کر دی وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْلَى میرے سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنچوں کہ دلائل اور براہین قاتع نال مسئلہ توحید دنیا نو سمجھیں دے ہو اتنی تکلیف مشرق نو نماز دے مسائل نماز دے فضائل تہارت دے مسائل و فضائل اِنَا دی تبیین نال مشرق نو تکلیف نہیں ہوتی تکلیف کرے مسئلہ نال ہوتی ہے جدہ تُسا اپنے رب دا تذکرہ بذریع قرآن پاک دے مسئلہ توحید بیان کرے دے ہو اس وقت مشرق نو ہن سمجھو وَلَّوْ عَلَىٰ عَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اس وقت مسئلہ توحید سن کے اِن کانڈ دے کے نس جاندے ہیں اِن دی میں گتھا شیر نو ویک کے نس جاندے ہیں نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَبِعُونَ بِهِينَ اسا بڑا اچھی طرح جاننے ہیں جڑے تیری تقریل دی طرف متوجہ ہوندے ہیں اور تیرے دیر اُو کان لگا کے کھلوندے ہیں کان لگاور دے بعد پھر اِی علیدہ ہو کے تے اپس دے اندر کریں دے مشورہ تے مشورہ کر کے تے کڑی گل نو پاس کریں دے اللہ فرمائیں گا او ظالم وال اس مشورے دے متفق ہوندے کہ اے ایسا بندہ ہے محمد کہ اس دے ہوتے جابو چال چکا ہے ان تتبعون الا رجولا مسعورا اے دے ہوتے جادو چال چکا ہے معاذ اللہ اے باگلت دیوانا ہے انظر کئی فزربو لکا لمسال دیکھ میرا محبوب اِنَّا حرامیہ دی حرام پونے دی انتہاو ایک کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ دے متعلقے کیسیاں کیسیاں گنیاں گنیاں مسالہ گھڑ کے لئے تو میرے محمد مصطفیٰ دے اس قسم بیاں مسالہ گھڑنیاں تُفَضَلُّو اُکِعَاہِن گُبْرَاہِن فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَبِيلًا اِي هُجِيَتْ بے دین آدمی کدھی سبیل رسول دی طرف نہیں آسکتا موسم مجھائی نے بغمبر مدیس قسم کے الفاظ یا اقوال قصنے دے طریقہ جڑا ہے فَضَلُّو گُمرَا لَوْغَا موسم جہدے پہ لہذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وَسَلَّمُ مُسْتُعُونَ مَنْنَا فَضَلُّو فَضَلُّو وہ گمراہ ہے گم راہ یعنی اُنہ تُو راہِ ہدایت گم ہے تو راہِ ہدایت سراتِ مستقیم ہے تو سراتِ مستقیم تو تھیڑ کے ہویا بندہ یقیناً صلالتِ غوائیت دیندر ہے لہذا جلال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم دوتے سہر دا مُؤثر ہوندہ قائل ہے فَضَلُّو وہ بندہ گمراہ وہ سمجھا ہی نہیں ہے اللہ کریم صلالتِ فتوِ اُتھاوئی لیندہ ہے جتے اصولِ اقاعد دا مواملہ ہوئے اصولی مسائل ہوندے ایمانیات دا تعلق ہوندہ ہے سمجھ رہے ہو تو معلوم ہویا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی اے ساتِ عزتِ مواملہ اے اصولی تے اقید دا مسئلہ ہے لہذا پیغمبر دن تے جادو دا مؤثر مننا اے احانتِ پیغمبر ہے اے بے عدبی ہے پیغمبر لہذا پیغمبر دی بے عدبی کرنے والے آدمی دوتے اللہ دے قرآن نے خطوہ لگایا ہے کہ جیڑا اینج میرے پیغمبر دوتے جادو دا اثر منے سی مسہور دا عقیدہ رکسی فظلو اپکہ کافے اے ایت آتی میں ان پتہ لگ مجھے اسے ہوتے پتہ لگ مجھے فتوہ اکتے لارہے ہو بھیک بنا آنکھے کے فتوہ توں نہیں لے سکنا یعنی بول علم کو نہیں سب پہلے دا قرآن دا آئیتیں اسے نہ بنا فتوہ لاسکتے ہیں یہ تھی نص قدی قرآن پاک دا مقابلہ بنا اگر کسے روایہ دی یا حکایت نال پیش کرے اور مفتی دے کہیں کہ فتوہ لی ضرورت نہیں بند دا ایمان خود مفتی ہوگا یہ دوچھے گئے نہیں دی بھائی بھیک سمجھ بھیکتے لارہے ہو فتوہ ایک بند آکے میں ہاں بھی بھرکزی دا کٹھی بھی نہ کھانا تکی ذات بھی نہ لکھڑا چاہ دو جے قین بھی کھونا تو فتوہ نہ لہا چوپرہ تا کوئی اس ٹولیچی ہو سکتا جو مجھے صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلیاں رکھائی خاموش نہیں وہ ہمس بندے دی کوئی قائد و نظریات دی کیفیت بیکنی پوسی نا انہیں یہ تا نہیں پتا نہیں ہو سکتا حضرت دیرنال ذاتی رنجش ہو رہی ذاتی کوئی بھی ہونے ذاتی کوئی بنیداد پڑی گئی تو ایسے فکرہ کیوں لکھا گئی گمراہ جلو بندہ میں ملائے بات وَقَالُوا اَعِذَاكُنَّا عِزَامًا وَالْفَاتَنَ نَالِ مُشْرِقِينَ آتھے ہیں کیا جدان ساڑیاں ہڈیاں ہوئے سے جورا جورا ذرہ ذرہ اَإِنَّا لَمَبْعُوسُونَ خَلْقًا جَلِيدًا کیا حسان نوے سے روح دوبارہ اُٹھائے ویسے ہیں زندہ کر کے اللہ کریم فرمائندہ ہے اِنَا نُوحَاق بھی اگر تُسا پتھر تے لوہے دے بھی بڑھے ہوئے ہو وہاں تم ہی میں اللہ کریم تو انہوں دین کے آمدے کھڑا کرنا یا خَلْقًا نِمَّا یَبْرُ فِي سُدُورِكُ اے پتھر تے لوہے نہ اس تو بھی اگر کچھ زیادہ سخت وجود دے تُسا پڑھے ہوئے ہوندے تو بھی دن قیامت میں اللہ کریم نے تو انہوں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر فَسَيَبُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا تَيْنُوْ اے اَقْسِدْ اچھا تُو دستہ سئی بوحمد کھیڑی شخصیت ذات جلی صاحب ود دوبارہ کھڑا کر ایسے دن قیامت تو یہ جن ہو سکتا ہے تَتُوْنَنُ جَوَاب دے قُلِ اللَّذِي فَتَرَكُمْ اَقْوَلَ مَرْ رَحْتَي کوئی ذات تو انہوں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے سی جس ذات نے تو انہوں پہلے دن تخلیق فرمائے کہ لے جواب دیسے نا تو کافر فَسَيُنُ غِزُونَ الْعِقَ نُخُوصَ ایدے بے کو یونغِزُونَ سِر مُخَلَامُنَا جلی اللہ پر پیغمبر نے جواب دیتا جو گوہ کر لگے جو بندہ کو کہنا لگا لگا کرنا دا اگلا سرحلہ اینجا چلو یا تمہارا قدسی سی یونغیزون علی کا روح سرحلہ میں لگ نالاکہ لگ جمعوت متا ہو اکدر اسی فرما دیجئے میرے محبوب عصا این یکون قریبا ہو سکدہ ہے وقت قریب ہوئے یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی یار اپکا بندہ شو جسگن اللہ کریم نے بلاؤنے دین کی آمد دے تو ساکھیں تحریفہ کریں آنکھیں پیوس اس لے گسر حلاوانی کسن طاقت نہیں ہو نی جدہ دین قیامت دے اللہ دے دربارے تسا کھڑے ہو سو نا اس وقت تسا سمجھے سو یار اس وقت تسا ان یہ تو چار دے آرے ہی کبیرہ لے جائے ہیں حالانکھیں پاوے ہو سو سال رہے ہو سا مگر دنیا دے زنگی قیامت دے مقابلے دے اندر بلکل قلیل تھے تھوڑی مدت دے محسوس ہو رہی ہے وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ اللَّتِي هِيَ أَحْسَنَ میرا سونا محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم دوسران میرے مسلمانانو بہت اچھے طریقے نال اخلاق نال ننرالگفتگو کی تھی کرو بیٹھے کرو کیونکہ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَهُ بَيْنَهُمْ ہو سکدہ شیطان مسلمانہ دے درمیان اسے قسم دا اختلاف نہ ڈال دے کیونکہ شیطان ہے ہی پہلے دین تو انسان دا کھلن کھلا دشمن تیرا رب توانو بڑا پہتر طریقے نال اچھی طرح جاندہ ہے اگر چاہے تو قادرت اپڑی باران رحمت برسائے اگر اچھا ہے تو اللہ کریم تعذیب بھی دے سکدہ ہے تیرا محبوب تو انہاں دوتے کو کارساز دے نگران مقرر نہیں ہوئے ہویا اور تیرا رب سب تو زیادہ ہی جاندہ ہے جو کچھ زمین و آسمان دے اندر ہے اسان فضیلت دیتی ہے بعض نبیاں نو بعض دے اور دعود علیہ السلام نو اسان زبوراں زبر آدم ورک نو ورک زبوراں چند اوراک ورک ایسا دیتے اپنی کتاب دے فرما دی دیئے اسان بزاں میں خود اگر اللہ تو علاوہ جنانو مشکل کو شاہ منندے ہو اے انہاں دے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ توڑے حجودوں تھے آئیوئی کسے تکلیف تھے مزررت تھے مصیبت نو پھیر دے رہے نہ ہی اس مصیبت نو ٹال سکتے اولائکا اللہزین یدعون یبتغون الى ربهم الوصیلت ایوہم اقرب ویرجون رحمته ویخافون حضاف اے جنان لوگانو پیران بزرگانو تسا اپنا معبود بنائے ہوئے کسے نو آدھے ہوئے تھی دیندہ ہے کسے نو آدھا ہے ایک گوڑ دی روڑی لائے کے تے پتران دی جوڑی دیندہ ہے کوئی کچھ کوئی کچھ کسے دے متعلق جتنا بھی تسا کر دے انہاں دی اپنی ذاتی حیثیت پوزیشن اے ہائی کہ وہ خود میں اللہ دی ذات دے اتنے مہتا جان کہ وہ ہمیشہ اس کوشش جلگے راندے ہن کہ سانو اللہ کریتے اللہ دی رحمت دی قربت نصیب ہو جائے وہ خود بھی میری رحمت دے مہتا جان جلگا خود میرا مہتا جوڑے وہ کسے دیا مہتا جیاں کی نہیں دور کر سکتا ہے اور وہ ہمیشہ اللہ دی عذاب تو دردے راندے ہن ان عذاب ربک کان محزورا بے شک واقعی گلی انگے ہے کہ تیرے رب دی عذاب دی راو واقعی درر دی چیز ہے وَإِن مِن قَرِيَّةِ اِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَزِّبُوهَا عذابا شدید میرا سونہ پیغمبر انہا نو آکھ زیادیاں آکڑا نہ کریں اپنی قوم نو سمجھا زیادہ اے تیرہ مقابلہ تے میں رب دی تو حیدنا المجادلہ مات کریں ورنہ اساں کتنیاں وستیاں نو حلاق کیتا ہے دن قیامت تو قبر یا پھر انہاں اصاں سخت عذاب شدید جندر مبتلا کیتا ہے اور اے ساڑی لوح محفوظ جندر اے بات لکھی چکی ہائی اے ساڑی لکھی ہوئی کتاب لکھے ہوئے آقامات کدھی کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وَمَا مَنْعَنَا اوَا اَتْهِ اَنَّا جی تو اللہ دا پیغمبر ہیں تا کوئی نشانی لیا کوئی دلیل لیا تو جیویں صالح علیہ الصلاة والسلام دی قوم اللہ کریم نے نشانی کرشہ دیتی اوٹنی دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو المطالبہ کی دونے تو اقتربت الساعت ونشکل کمر اللہ کریم فرمائے انہیں دے مطالبات دے مطابق اسا اگر پیغمبرہ نموش ذات بھی دیتے پھر بھی اینا تو پہلے بھی جتنے گزرے ہن انہیں دی اقوام نے بھی ساڑی پیغمبرہ دیتی لیکے آئیاں ہویاں آئیات دی تقزیب کی تھی مثلا ان اسا قوم سمودنو ان ناکا اوٹنی بھیجی مبصراتن تاکہ انہانو ہون بھی بصیرت حاصل کرن دا موقع مل جائے ساڑے پیغمبر جد سے ہو تعلیم و تربیت دے سمجھن دا موقع مل جائے مگر پھر بھی فضالہ موبیہ انہانے ظلم کیتا اس اوٹنی نا یعنی بجائے اللہ دی نشانی دے احترام کرن دے اُلٹا اُنہا نے اللہ دی دیتی و نشانی دی توہین کی تو مَمَا نُرْسِلُ بِالْآیَاتِ اِلَّا تَخْبِیَفًا اَسْا جدہ بھی پیغمبر نے کوئی موجزہ دینے ہے تو اس قوم غصتے صرف حجوبہ بنا کے ظاہر نہیں کرنے اللہ دا پیغمبر اس نے حجود چو جدہ بھی اللہ موجزہ ظاہر کرنے ہیں خدا مقصد ہوندہ ہے تاکہ اس بھی قوم جڑی ہے اس نے اندر خوف خدا پیدا ہوندہ اللہ تخویفا اُنہا نُو درامر دی خاطر اللہ کریم پیغمبر دے وجود چو موجزہ دا ظہور کرنے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ بِرَسَوْنَ مُحَمَّدُ الرَّسُولَ اللَّهِ تین وَسَوْنَا کے دس دیتا ہے بزریہ وحیدے کہ ہر انسان دی زندگی دی اک اک ہر قدہ احاطہ کرن والی ذات صرف تیرا رب ہے اللہ دے دھیرے کھتے ہوئے چو کوئی بہر نہیں نکل سکتا جس طرح کے میرا محبوب پچھلے پیغمبرانو بھی اسم موجزہ دیتے جیویں ہک اے موجزہ بھی تینو ہون ہون دیتا ہے چیرا موجزہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ اللَّتِ عَرَيْنَاكَ اے جڑیہ ساتھنو دکھایا ہے نا میراج تینو جڑا کرایا سے اپنے اجائبات قدرت الہیہ دا کونو سا جڑے منظر وکھائے ہیں تو سننو والے اس تری قوم چاہی دا ہائی کہ ہی ہو جائے کمالات اللہ دے پیغمبرنو ہی مل دے من لونا چاہی دا ہے مگر اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاس بجائے منن دے اُلْتَئے لوگ جو ان فِتْنے دے اندر برپا اُلْتَتَئے محمد مصطفیٰ دی صداقتِ نبویہ دی تقذیب کرن لگ وَشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنَ اور اس درخت دا بھی ایسا ذکر کیتا ہے قرآن پاک دے اندر جس درخت دو دے میں اللہ دی لانت اوہ درخت دے اِنَّا شَجَرَةَ زَقُّونَ زَقُّونَ تھوہر دا درخت تے اوہے جہنم دے بھیت تو کافر مشرقین مکہ پیغمبر دے سامنے اوہ اتراز کر دے ہیں کہ محمد اُدھو تو آنا ہے بہت بڑی آگ بھڑک رہی ہے جہنم دے تے دیتھے آگ گو ہوئے اُتھے ساوے رنگ دا درخت کی بھڑک رہی ہے اوہ آگ جڑی ہے لکڑ نو سڑیندی ہے نا تے اوہ مشرقہ دے ہیں بھے تو آنا بھے اوہ درخت جہنم دے آت دے جکل ہے تے آگ تا جڑی ہے لکڑ نو سار دے دی ایک ہی میں ہو سکتا ہے بھے درخت کھلوی ہے تے آگ سڑیندی بھی نہیں پہی اللہ کریم فرماتا وَنُخَوِّفُهُمْ اصلا جتنا بھی اُنہا نو درائندے ہیں حقائق نال تو اوہ دردے نہیں ہیں فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا تُغْيَانًا کبیراً اُم مزید ساڑھے قرآن و سنت دے مقابلے کرن دے ویچ بغاوت تے اتر آت دے سرکشیاں کریں دے غیر وَإِذْقُلْنَا لِلْمَلَائِكَتِسْ جُدُولِ آدَم جدا فرمایا اسا فرشتیا نو کہ سجدہ کرو ساڑھے آدم نو تو سب نے سجدہ کیتا مگر شیطان نے انکار کیتا تا اکھر لگا اَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تِيْنَا کیا میں اسنو سجدہ کرا جسنو تُو مٹی چو بڑا ہے اور سمجھیندے پہ ہو اللہ کریم نے اَمْبِيَاءِ كِرَامِ عَلَيْهِمُ السَّلَوَاتُ وَسَّلَامُ دِي مشرک اقوام دا تذکرہ کرن دے بعد نال ہی اللہ نے ابلیس دا تذکرہ کر دیتا حالانکہ ایک گل پچھے بھی کئی پارے ہیں دے اندر اللہ کریم نے نقل فرما دیتا اتھے مشرکین معاندین اقوام دا تذکر کرن دے بعد نال ہی اللہ کریم نے ابلیس دا تذکر شروع کیتا ہے تے شروع اتھوں کیتا ہے کہ اَسَا وَسْنُوا کہ سجدہ کر مگر اس سجدہ نہ کیتا کیوں نہ کیتوس اس دی علت بھی اللہ دے قرآن نے زہر کر دیتی کہ اوہ ساڑھے حکم دے مقابلے دے اندر اپنا سوال اپنا اشکال اپنا اعتراض پیش کرن لگے وہ سمجھے دے پھائیو تو اللہ کریم نے مسئلہ یہ سمجھایا کہ انہ نے مشرکین نے ڈائریکٹ پیغمبر دا مقابلہ کیتا ہے پیغمبر دے وجود دی چھو زہر ہونے والے موجزات دی انہ نے ڈائریکٹ تقضیر کیتی ہے پچھے پڑے نے فَزَلَمُوا بِهَا انہ نے اللہ دی دیتی ہوئی یا آیات بینات دے نال ظلم زیادتی کی تھی تو اوہ اللہ دے عذاب دے مستحق ہو حلاق ہوئے برباد ہو اگو ابلیس دا اللہ نے ذکر کیتا ہے اللہ مسئلہ سمجھا رہے آئے کہ جدو میرے قرآن پاک دا حکم آ جائے سجدے دا حکم اللہ کی تھی ہے تے اے قرآن پاک بھی کئی دا حکم بڑھ گیا ہے اللہ دا ہے تو اللہ دے حکم جتے آ جائے اب وہ اپنی ذاتی رائے پیش کرنا یا کسے اور کتاب نو بطور دلیل دے پیش کرنا اللہ فرمائن دا ہے اے طریقہ بھی مسلمانہ دا نہیں بلکہ شیطان اے طانو زانو اس امت اللہ کریم نے سمجھا جائے کہ جتے نمبر حکم اللہ دے قرآن دا آ جائے اُتھے مسلمان بس اتنے ہی آکھے سر خم تسلیم ہے جو مزاجے یا اللہ دے قرآن دا نمبر آ جائے تو پھر اگو تعویلات نہیں کرنے دی ضرورت اگو اقوال روایات حکایات پیش کرنے دی ضرورت نہیں کیونکہ اے طریقہ ابلیس دائے تو اُس اگر ایک سجدے دا انکار کیتا ہے ایک حکم دا انکار کیتا ہے تو اتھے دین قیامت توڑی ملہون بڑھ گیا لانتی بڑھ گیا تے ایک بندہ شب و روز محنت کردائے بے قرآن دے نیڑے نہیں جاؤ شب و روز اس بات تے تبلیغ کردائے کہ اس روپر انعال بگاڑ پیدا ہوندہ ہے فساد پر پا ہوندہ ہے یا امت دے اندر افتراق پیدا ہوندہ ہے اساتہ ہر اوگل کرنی ہے جس گل دا حوالہ سا نہیں ہو ہی کوئی ہو بزرگوں سے سنا ہے بزرگ یوں کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا ہے تو جڑے شب و روز اللہ دے قرآن دے خلاف میں نت کر رہے ہیں تو شیطان تو گھٹ نہیں ہو سکتے اگر ابلیس اللہ دے ہیک حکم دا اعلانیہ کھل لم کھلا انکار بھی نہیں کیتا بلکہ تعویر پیش کی تھی بے چاہیدہ انہائی اللہ یہ مٹی جڑی ہے میں نے سجدہ کریا تو انہیں مٹی جو بنایا میں نے آگی جو بنایا این ہونا چاہیدہ ہی مگر تو انہیں فیصلہ دے حکم پٹھا کیتا ہے اللہ دے حکم دے مقابلت تعویر پیش کرنا بھی اتنا جرم ہے کہ بندہ دن قیامت تک لانتی بانکے رہ سکتا ہے اللہ دے رحمت نہیں جا تو ساں اگر عجیبی سوچ رکھو ایشو دے کھسی ٹبا رہنے سارے کو لیندے ہی کائی شای نہیں اپنا کما کے کھان دے ودے اپنا خرچے دے ودے بسرینہ لڑے ودے کوئی نہیں یار اے بے نمازیہ نماز دے سبق دے انہیں کے نماز دے سبق دے جنہیں محنت بھی اللہ دی عبادت نو اوڑنا لباس بنا کے خدا دے قرآن دے خلاف دنیا نو بغاوت تے امسان ہے صحیح بات ہے کہ جتنا اسلام نو اس وقت نقصان عیسائی نہیں دے رہا ہے انگریز نہیں دے رہا ہے مغربی ممالک غیر مسلمین کنٹرییاں تاکتالے نہیں دے رہا ہے جتنا خود مسلم قوم دے وچ مسلمان بڑھ کے تے مسلمان نو تباہ کر رہے ہیں اسلام نو کر رہے ہیں تے صرف رائے ویڈی یہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں نے چولے اسلام علا پائے گا اسلام دے ویچ وڑھ کے اسلام دیے جڑا کٹے دے آپ نے کبھی کہیں ان کے ساتھ چلے گی نہیں لگا ہے قَالَ اَرَأَيْتَكَ حَاظَ الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيْهِ اگر آکھر لگا دن قیامت تک تو میں نے اگر دے میں نا دھل تباہل اے ہی لآہ تا نکننا تیرے ہر انسان نو میں بھان کے رکھ دے سا سمجھے دے بھائے ہو لآہ تا نکننا اے جیدہ انہانو بھان تروڑ سٹے سا کہ انہانو میں دنیا دھلتے سلامت نہ راندے سا اللہ قلیل ہاں جیدے مخلص لوگ ہو سے انہانو دھلتے میرا زور نہیں چل سا اللہ نے فرما اے زہب چل چل بکواس نہ کر دفعو فمن طبعہ کا منہو تو بھی اور جس نے تیری اتباع کی تھی تیرے پیچھے چلیا فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاهُكُمْ جَزَاهَمْ مَوْا فُورَا بے شک تو آدھا بدلہ ہے جہنم اور او جہنم والا بدلہ سا تو نو پورا پورا دیسان خبرہ دراتوں اپنی طاقت دے مطابق دڑکے دے کے لوگا نو باجے تے تبلے وجا کے انہانو اپنے نار رلالے وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ قَوَالِيَاں دھول تماشے اس سارے دے سارے کم اللہ پہ دے سندہ اے ابلیس دے وَعَجْلِبْ عَلَيْهِمْ انہان دوں تے تو گانے بجانے دوڑے تبلے میوزک اور حرامی ایس ہے اینج دا لوگا نو گانے بجانے دا رسیہ بڑا ایس کہ ہون یہ نام نیاز مسلمان کے عادر میوزک روح کی غزا ہے میوزک روح کی غزا ہے لَأَحْتَ نِكَنَّا اس حرامی اپنا وعدہ ضرور پورا کر جائے ازاکہ میں انہوں ایج دا بنے سام کہ انہان دے اندر انسانیت دا کوئی جوڑ مسلامت نہ رانے بخیلک کھوڑے دورا پیدل چل اور انہان دے مالتے اولاد دے اندر شرک کرا انہان دے کونو انہانو سبز باغ بکھا مگر او لوگو مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا حُرُورًا شیطان دا جیڑے وعدہ اسی نیرہ دھوکھای اس نے اسے جساچ کوئی نیرہ ہون اے جیڑا کم شیطان دنیت کیتی کھلوتا ہے ہون ایک گانے سنن والے دی دنیت کمی ہے موحد دیتا ہی سنننے مسلمان سڑھی منہ اللہ دیتا ہی سنننے مرکلی شاہ تو تحید دیتا ہی سنننے اشاہ تو تعویز والبیدہ دیتا ہی سنننے کب بریلوی ہے دیوبندی ہے میوزک گھر گھر رہے چاہے ہور تا ہور رہے گئے جہی نکل مبیلے او میوزک سڑھ دا ہے یہ جڑی گھنٹی تے بیلے لگی ہوئی ہوندی ہے جس سج سر ہی ہوندہ ہے نا سر ہوندہ ہے تے گانہ ہوندہ ہی ہوئے جس سج ایسی سر ہوئے جس سر دے نال بندے دا دل دا محلان کسے اور پاسے متوجہ ہوئے مبیلدیاں زلائیوں دین کدی نور جہان دا گانہ لگوئے ہویا ہے کدی ماما جی اور آتاولے رہے دا ہویا یا کدی کسے دا ہویا یا ایسی دھننچ بیل لگی ہوندی جڑی میوزک نما ہوندی ہے اور اندازہ لگاؤ جو ابتدان لوگا نے قاری عبدالعباس سے دی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ترکے وفال رب کو کبی اصحاب الفیل دی آیت مبیل نہ تے بطور ٹون دے بیل دے لگائیں تو کراچی دے مفتیہ نے فتوہ دیتا بھئی ایک بیل لگاؤنی حرام کیوں بھئی قرآن دی بے عدبی ہوندی انداز ہے بھئی کیسے کیسا کافر باریکیاں نال مسلمانہ دے اندر اپنا کفر پھیلا رہے ہیں یقین نہیں کہا لے مفتیہ نے فتوہ دیتا ہے بھئی قرآن دی بیل نہیں لاؤنی تو ان کا ہی شاید دیتا لاؤنی جہاں ایسے ایسے مفتیہ نو لوگ خرید لیں دے لیں بھئی دین دے ٹھیک دار ہوتا میرے کل ایک فتوہ پہ آئے ایک آدمی نے فتوہ دیتا ہے اس فتوہ دیتا ہے بے شادی بیاہ دے موقع تھے گانا بجانا ڈھول وجاونا جائزے اور اس نے بطور دلیل دے بخاری شریف دی ایک روایت اس نقل کی تھی ہے کہ جنگِ بدر دے اندر جنہیں مسلماناں واللہ کریم نے فتح نصیب فرمائی تو انہیں دی تعریف دے اندر معصوم بچیاں دف بجا کے گن گنا رہی ہیں شیر پڑ رہی ہیں حضرت عیشہ صدیقہ بھی تو انہیں نے ثابت کی تا بے خوشی دے موقع رکھتے دف و جاونا دھول و جاونا گاونا جیڑا ہے وہ جائز ہے تو جی گاونا بجاونا جائز ہے تو اللہ کریم کیوں ابلیس ہوا دا پہ ہے ایک کم تا ہاں ابلیس آجا ہے جیڑا کم میں جیڑا مسلمان واسطے اللہ نے عبادت دا مقرر کی تو ہوئے تو اس عبادت والا کم ابلیس کرے دا ہوئے آنکھے بے ٹھیک ہے ایک کم میں کر کے لوگوں نے گمراہ کرے ساتھ ایک کم ہے پیغمبر دی شریعت دے مطابق اس نے مطابق عمل کرنے والا گمراہ ہو سکتا ہے یار اللہ نے آکے اب روزہ رکھو رکھ دے پہے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں میں یوں بیٹھے سبجھئی نا کہ پیغمبر دی شریعت چکلہ حکم عبادت ہے جہاں دیکھ کر انعال بندہ گمراہ ہو جائے الٹا بندہ متقی مسلمان بن یہ اگر جائز ہائی گانا پا جانا تو پھر اے عبادت اللہ نے شیطان دے ذمہ کیوں لائے یہ عبادت اللہ پیغمبر کو لو کیوں نہیں کرائے میرے کہیں دا مقصد ہے اج کل جڑے علماء ہیں مفتیان ہیں اناندہ طریقہ وطیرہ ویکھونا تو دین دا کم نہیں کر رہے بلکہ شیطان دی تعلیم دی ترویز کر رہے یہ مسلمان آدمی نے اگر ایک ٹون تے بیل لگا لیے مفتیانوں فوری طور تے خریدیا گیا انہاں فتوہ جاری کرنی تا بھی ایک بیل لاؤناں نجائز حرام تو کیا مقصد ہے انہاں علت کری بیان کی تھی تو سب بھئی لیٹرین ہے چوندے ہو تو اتھے قرآن دی آواز آسی بیل آسکتی آئی تا نہیں نا ممکن ہے اے امکانیات تے فتوہ سادر بیٹھے کریں انہاں حرام پہ جیڑی چیز دا ایک وجود قطی نہیں ہے ممکن ہے ادھتے فتوے تو اس واسطے اے میوزک والا جڑا معاملہ ہے اسنو اگر ویکھے آ جائے تو میرے خیال ساڑے ویچو سو فیصد مسلمان کو نہیں رہ سکتے میوزک تے لامنا اے ابلیس تی سننا تے ابلیس دا طریقہ ہے اور اگر قرآن پاک دی اس آیت دے تحت ویکھیا جائے تو اسا تقریر جاگ دینے آئے بے قرآن دے مطابق جیڑا ہی میوزک سوٹا ہے وہ پکا لانتی ہے شیطان دی ضروریت ہے لوگ کہاں کرا نہیں بھئی تو کلی دنیا جرا رہنا ہے تو ہی تو ہی تھا ہی رہنا ہے تیرے کنہ کے میوزک دی آواز قدی نہیں آئی وَتْحِقُّوْتُوْي مُسَلْمَانِ باقی سارے کافر ہیں اِنَّ كَسِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَرْ وَلَاكِنَّ اَكْسَرًا نَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ اکثریت اے ہے بے ایمانہ نہیں کیوں؟ کیوں کہ اِنَّا بے ایمانہ نو گمراہ کرنے والے ہنی بھی اکثریت ہے گمراہ کرنے والے بھی اکثریت ہیں گمراہ ہونے والے بھی اکث ہیں اللہ دے محبوب نے اسے وجہ تو فرمایا الْغِنَا يُنْبِتُ النِّفَاقِ الْغِنَاو يُنْبِتُ النِّفَاقِ گانا بجانا اس نے نتیجہ کے نکل رہا ہے يُنْبِتُ النِّفَاقِ او بندہ مرسی تا منافق ہو کے مرسی اس کے اندر اللہ کریم نفاق والی لانت دا بیج بودے دا رفتہ رفتہ مرسی تا منافق ہون دی حالتے جی مرسی ایمان دی حالتے جنے گانے دا حصر ہون دا ہے ایمان نو مٹا کے تے نفاق دا پودا لانا قرآن دے سنن دا حصر یہ ہون دا ہے گندگی نو مٹا کے تے ایمان دا پودا لانا قرآن یہ نہیں ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَادُهُ فَزَادَتْهُمْ ایمان قرآن دے سنن نال گندگیاں دل دیاں مٹ دیاں تے ایمان دا پودا لگ جاندہ ہے گانے سنن نال ایمان مٹ جاندہ ہے تے پودا ہون دے دل لج منافق دا لگ اندازہ لگاؤ اِذَا تُنُو آپس دے اندر کتنے متضاد ہیں معلوم ہوندہ ہے قرآن دا اگر اصلی طور تے آکے ٹکراؤ تے مقابلہ کی تہتے اسے میوزک کی تہتے کیونکہ میوزک دا تروڑا ہائی تے صرف اللہ دا قرآن ہے تو شیطان نے بھی تروڑ قرآن دا اگر لت ہے تے یہ میوزک اللہ ہی جاندہ ہے کیونکہ اللہ نے اور اللہ دے رسول نے فرما دیتا ہے قرآن جڑا ہے ایمان دل دے اندر پیدا کرے تھا میوزک جڑیئے ایمان نو ہٹا کے تے آپ ویچے وڑ جاندی ہے منافقت دا بیج بو دے دی ایتو معلوم ہوندہ ہے میوزک سنن والا آدمی ان یہ کافر ہوندہ ہے جو میں نبی دے دورج قرآن دی مخافت کرن والا ابو جہل کافر ہے خیر باہ رہا ہونو اگر ایو جیئے گلن ویکھا جائے تو سب تو پہلے کیا یار آج تک کسی مولوی نے کسی مفسر نے کسی مفتی نے تو ایسا فتوہ نہیں دیا کہ میوزک سننے والا کافر ہوتا ہے کیلے مفسر نے لکھا بھئے دیکھتا ساڑھے گاٹے دے اندر آئے جڑا عذا مفسرین دی لکھا تلا پہ ہویا ہے اے مرد دم تو انڈکل سکدا نہیں بس جو مفسرین نے لکھا ہے اوہو دین دا اہم حصہ بڑھا ہے اور اگر لکھنو اللہ فاہمے قرآن نصیب فرما بھی دے وے دنیا اوستے اتبار نہیں کرے یہ تو سے فتوہ لاؤ جا کئی مفتی اٹھی گھلو سے کئی حوالے نکل آسے بھئی اس مولوی نے غلط فتوہ لائے میوزک سننے والا دھتے کفر دھتا فتوہ نہیں لگ رہا شراب بھی دھتے کفر دھتا فتوہ نہیں لگ رہا سود خور دھتے کفر دھتا فتوہ نہیں لگ رہا آئیت اللہ کیسے مفتی فتوہ دیتا ہے کہ شراب پیوانا اللہ کافرے سود کھاوانا اللہ کافرے کسے مفتی دھتے فتوہ پڑے دھتے سنے یا کی دھتے ہون سود خور دے بارے جو خود قرآن آتا ہے فَأْزَلُوا بِهَرْبٍ مِنَ اللَّهُ اے سمجھو جیڑا سود نہیں پیچھلے نا او تائیں چھلے سی جو ہونو میں خدا نال آکے جنگ کرنے میں ادھنا جنگ کرنے تو جنگ کرنے دا اللہ نے پیغمبر نو کیڑی قوم نال حکم فرمایا اور کافرہ نال ہی جنگ ہوئی ہے نا پیغمبر نے مسلمانہ نال تا جنگ کوئی نہیں کی تھی تو جنہ نال اللہ پہ جنگ کرے دا اللہ کیا مسلمانہ نال جنگ کرے دا تو سود خور کون ہوئے مگر کسے فتوہ دیتا بسود کونہ اللہ کافر تو اس وجہ تو سا آنے ہے جتنا دین دا رڑا انہا کافرین نے کٹھے اتنا یہودی تے عیسائی بھی اسلام دا دشمن نہیں جتنے اے نام نیہا دے ملنا دے ملونتے ہیں خدا دے دین دے دشمن اتواڑے سامنے رومن پٹن دا مقصد ہے کہ تسا ساڑے کلو آن دے ہو دو مہینے مہینہ ڈیڑھ مہینہ مہمان بان کے آن دے ہو قرآن پاک سنتے ہو اللہ شاہ اللہ سمجھنے دی عمل دی توفیق دے ہوئے تو کم از کم کم از کم جی اللہ پاک توانو بہر دو بنیا تک اپنا پیغام قرآن پہنچان دی اگر توفیق نہ بھی دے ہوئے تو کم از کم اپنا ایمان تا محفوظ رکھو ہو اپنے ایمان نو تا بچاؤ اج کل حالات اس قسم دے ہیں کہ بندے دا انہ حالات دے اندر اپنا ایمان بچا لہنا اے بھی اللہ دی بہت بڑی خاص مہربانی خیر بہرحال شیطان نو اللہ کریم نے فرمایا جی میں مرضی آن دیئے کر مگر اِنَّ عبادی بے شک میرے بندیاں تے لیس لک علیہم سلطانن تیرا اُنَّ دُتے قدی بھی رتی برابر بھی غلبت زورت قوت چال سکتی نہیں اچھا فرمایا اِنَّ عبادی بے شک میرے بندیاں تے اے ابو جال کئی دا بند آئی اُنُو کئی بنایاں اَبُو لَاب فیرون نمرود اے کئی دے بندیاں اِنَا نُو کئی اور بنایاں اے بھی تا تخلیق کئی دی آئی اللہ دی آئی اِنَّا دَا بِ خَالِقُوا مگر اللہ کریم نے میرے بندے تو معلوم ہوندہ ہے جیڑے دین اسلام ایمان تو خالی ہو اِنَا خُدَا دی نظرہ جو مُڈو بندے ہی نہیں ہیں وہ بندے ہی نہیں ہیں اور سمجھو کافرتِ مشرق آدمی اللہ دی نظرہ دے ویچ وہ بندہ زبا دے طریقے اللہ بندیاں وستے رکھے ہیں یا ڈنگرہ وستے رکھے ہیں اے زبا کراندہ طریقہ جیڑا ہے اے اللہ بندیاں وستے بیان فرمائے ہیں یا کتیاں تے مچی تے گائیں وستے کی تے تو معلوم ہویا اللہ فرمائے دا ہے زبا ہوئے کرسی جیڑا میرا بندہ ہی ہو سی بندے خدا دے اوئے ہیں جیڑے آقاماتِ شریعتِ چلنا لے مسلمان بندے کافرانو تو اللہ بندہ ہی نہیں منے گا تو مشرق جیڑا ہے وہ خدا دے نظرہ دے ویچ انسان ہی نہیں آئے وہ سمجھے دے پہے ہو اہلِ کتاب بناویں تے بھامیں پھوپی بناویں تے بھامیں ماما جا بناویں ایک کھاونا لے دی مردی ہے مگر خدا دے نظرہ دے ویچ بندہ ہو وہ ہے جیڑا اللہ دے آقاماتِ شریعتِ چلتا ہے جیڑا پیغمبر دے دین و شریعت دے آقاماتی نا فرمانی کریندہ ہے خدا دے نظرہ جو مدھوب بندہ ہے ہی نہیں تو کلی شاہے کتاب بناو کماسا لے القالبے اللہ مشرقی بھی سار کتے راہے دیتی ہے کتے جیڑا بناو مگر اللہ فرمیندہ ہے انہوں او کتے بھی نہ بنایا ہے جیس کتے دے سکھاوان دا آرڈر میں قرآن نہیں دیتا ہے مکلبین تعلیمونہن ممہ علمکم اللہ وہ پچھلے پڑے آہا شکاری کتے نا سکھاوان دے شرائع جیڑے قرآن نے دیسے اللہ فرمیندہ ہے اے مشرق اس کتے نالوی پھیڑا ہے جیڑے کتے نا سکھایا ہے مالک نے او سکھ گیا ہے اے اس کتے نالوی پھیڑا ہے کہ اے شکار دے بھی قابل نہیں ہے انہی ہو جائے کتے نا جیسے نا اللہ بندیاں دی لیسٹیج نہیں لکھ دا انہو بھامیں اہل کتاب بڑھا کے دی ماری ہوئی کھا لگے تے بھامیں جو مر ری آگے اس بڑھا کے کھا لگے اللہ فرمیندہ ہے اس بندے دی ماری ہوئی کھا دی نہیں بندہ ہوئے ہی جڑا آکامات شریعت نمہ ناڑھا لگتے ہیں تو انہاں لوگاں دے مطالب اور خود ابلیس نے بھی آکے ہے کہ بندے تیرے کڑے تیرے بندے ہو جڑے مخلص ہیں تو اللہ نے بھی انہاں بنے دے باریاں کہ ہاں بلکل ٹھیک ہے جڑے مخلص لوگ ہو سن انہا عبادی و واقعی میرے ہی بند ہیں تو یہ ہو جائے بندیاں دو تیرہ زور نہیں چاہ سکتا اور تیرا رب کارساز کافی ہے تو اڑا رب اوہ جڑا سمندرہ دیاں کنڈہ دوتے کشتیاں چلائیں دائیں تاکہ تساں خدا دے انہا مادہ فضل تلاش کرو بے شک اوٹوڑے نال بہت بڑا مہربان ہے جدا تو انہوں کوئی تکلیف پہنچ دیئے نا سمندر دے پانی دیاں کمرہ دے اندر اس وقت تو انہوں سارے دے سارے دڑکی شاتے گمکول شاتے گر شریف سیال لجپال فلان فلان سارے بھلوئیں دے اللہ ای یا اس لحق اللہ ہی تو انہوں یاد ہوتا ہے فلمہ نجاکم جدا توانو اللہ کریم اس گھنور جو بچا کے کتھیتے لا دیندہ ہے جو ہی اپڑ دیو اعرزتن وقت انہیں مشرک دے مشرک ہوئی کلوک دے ہو وکان الانسان کفورا انسان ہے ہی بہت بڑا کفر کر رہا کیا تو ساں جو کتھیتے لاکھے تے وقت خدا دے شریک بڑا ویرہ لگ جاندے ہو کیا تو ساں کیے سمجھے بیسا گھنوری چو نکل آیا تے کتھیتے آ گیا ہونسانو کچھ نہیں ہو سکنا وہ مسئیبتہ ساں پچھا چھوڑا ہے افا امین تو کیا تو ساں بے خوف ہو چکی ہو کہ تو ساں کیے سمجھے دے ہو جو گھنوری چو نکل آیا تے کچھ نہیں ہونا اللہ فرمائیں دا ہے ان یقصف بکم جانب البر کتھیتے نکلے ہو سا اتھائیں تو انو زمین جزندہ تنسا دے ہوئی ہے پھر کونے مائی دلال تو انو بچا مڑا لا او یرسل علیکم حاصبا یتوڑی اتھے سا پتھر بر سامنے شروع کر دیوائیں سملا تجدو لکم وکیلا پھر تو ساں اللہ تو علاوہ اور توڑا کو کار ساز کونی ام امینتم ایوئیدکم فی ہتارتاً اخرا کیا تُسا بے خوف ہو چکے ہو اس بات تو کیسا ان خوشکی تے پہنچائیں کنارے لگ گئیں اللہ کریم تا اس چیدو تے بکا دے رے کہ تو انو چاکے تے والدریا سمندرے چس سٹھ سگدے جدہ تو انو سمندر دے گمور دے اندر پسا دے وے ادھو پتھے ودیوو تیو تو فیرسل علیکم قاسفا من الریحے والاللہ کریم سخت توفان نو بھیج دے وے والاللہ کریم اسے پانی دے گوور دے اندر سخت توفان دے چکر دے اندر پسا کے توڑی اس شرکتے کفر دے وجہ تو اللہ کریم تونو غرق کر دے وے سم ملا تجدو لکم علی نابی طبیعہ پھر کڑا مائدہ لالے جڑا ساڑی پچھا کرن والا ہوئے ساڑے کن پچھڑ والا ہوئے کہ انہاں نو توں غرق کیتا کیوں ہے اللہ فرمائیں دے میں مالک الملک دے پچھا کرن والا جمعیں کوئی نہیں ہیں اور سمجھے دے پہے ہو دیکھیں اللہ فرمائیں دے ساڑے فیصلے دے پچھا کرن والا کوئی نہیں تے ایک ایاد ہے بڑھلی دے چھوڑ دا روح اسرائیل کٹ لے گیا تے اوہ موئے انو چاہ کے تے عبدالقادر جلانی کو روح آگئی اساں کے ابھی میرا چھوڑ ہکو آئی تے اوہ ایک لے اسرائیل لے گی تے ازرائیل علیہ السلام اجا آسمان دنیا تے جنے پیر رکھ دے و دیا تے عبدالقادر ای تھوں بے کے تے اوہ دے گٹے چو ہاتھ گتیا چھک کے سٹے اس تلے اوہ جڑی گتھلی روح والی لے ودا اوہ دے ہاتھ تے چو ٹھٹھی گتھلی دا موں کھول گیا تے روح جیدو جیدو نکلے ہاں ادائیں دیکھیں اللہ دا ساڑا پیچھا کرنا اللہ جمعیہ کوئی دے انہا خدا دا پیچھا کرنا واسطے عبدالقادر جیلانی نو پیش کر دیتا اوہ سمجھے ہیں دے پہو ایڈے وڈے کافر نو واتوی بوٹی واسطے انہا دی کائنگا گنجائش کا ڈھنالا کافری ہو سکتا مسلمان کو نہیں ہوتا ساری صاحب اسی دا جرم مونے شیخ عبدالقادر جیلانی تے دا نہیں نا اوہ نہیں ہوتا ایک اللہ دا ولی آدمی آئی نا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحَرِ اسا بڑی عزت دیتی آدم دی اولادنوں اسا اسنوں خوش کی دوتے جانورا تے سوار کیتا ہے یعنی پچھے پڑھے نے والخیل والبغال والحمیر لِتَرْقَبُوْحَا وَزِينَا یہ سارے سواریاں دے سمانا البحرِ سُمندر کے اندر بھی کشتیاں چلا منوالا ایوئے وَرَزَقُنَاهُمْ مِنَا تَيِّبَاتِ اور اسا اسنوں پاکیزہ رزقانال نوازے ہے اور اسا اسنوں فضیلت دیتی اپنی دھیر ساری مخلوقات تے اس آیت نال ثابت ہوندہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات تے سمجھتے پہے ہو؟ اللہ کریم فرمان دعالا کسیر ممن خلقنا تفضیلا فسا کسیر مخلوقات فضیلت دیتی اے انسان جدہ اللہ کریم نے دن قیامت دے ہر انسان بنا بلاؤنا ہے انی کل نیا دا پیانا بلکی او دی جماعت ایمان وی اگے گیوسی فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِینِ سنو مرکزی شاہ تُتَّحید وَسُنَّ دا امام بَنیاں اللہ مآمہ سید خان رحمت اللہ تو اس جماعت دا اللہ کریم نے دن قیامت دے جدا بلاؤنا ہے تو دا امام اگے اگے ہو سی وہ سمجھتے پہے ہو؟ اللہ پہا فرمان دا اے مسید دے امام دی گال نہیں جیڑا مذہب تے نظریے دا امام ہو رہا ہے کیوں مسید تالے امام دے تفکر لگے کوئی نہ پتہ لگ دا آجی تھے تھے کال اگایں اے ہن مذہب نظریے دے امام امام جیوے جیوے جس جماعت دا قائد ہو سی رہبر ہو سی اکاپر ہو سی او دی تل نو جماعت دے افراد بھی اتنال ہو سی تو امام نو اسگل نو بلاؤنا ہے بے امام نو پرکھے ہوئی سی پی اے کتنے تا ساڑھے قرآن و سنت دا وفادار ہے اے وفادار ہے تا اے دی جماعت دے لوگ بھی وفادار ہے اگر اے خود غدار ہے تا جماعت بھی ساری غدار ہیں دیئے جدو انہ نو بلایا جائے تو اس بندے دی زندگی توڑے سامنے بھی واضح ہے تو ساری زندگی گڑا کام کیتا ہے قرآن ہر سٹے جتے ہر جگہ دوتے انہ نے تبلیغ کی تی مقدم رکھیا تو صرف اللہ دے قرآن دو رکھے حالانکہ وہو اعلم ہر بندے دی حقیقت دے علم تا اللہ دے کولے نا اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِنْنَّاسِ جدہ وہ ساری دنیا نو اپنے گھیرج رکھے ہویا ہے تو ادھے علم تا کوئی بیر نہیں مگر اللہ کریم نے پھر بھی بلاونا ہے تو صرف اس وجہ تو بلاونا ہے تاکہ ادھے محنت نو ساری کائنات تے سامنے روشناس کرائے اور وکھائے کہ اوہ ابو جال اوہ ابو لہب اوہ شداد اوہ نمرود اوہ فلان 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 تو صحیح زنگی گزاری ہے اے بندہ بھی ہے نا تو ادھے نال دے بندہ ہے اس ساری زنگی میں اللہ دے قرآن نال وفداری جزاری ہے صرف اس وجہ تو اللہ کریم نے پیش کر لے باقی اللہ کریم نو تا ہر بندے دے حرکات و سکنات دے علم ہے پھر اللہ کریم جدہ انہوں سامنے کھڑا کرے یا مجموعی طور تے اجھے کرو بے ساڑھا امام تہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اپنی امت دا امام محمد الرسول اللہ ہے تو اللہ کریم اسے وجہ تو انہوں سامنے لیا سے ہاں بھئی تو ساں کیا کی تاہی دنیا دوتے اس وقت اللہ دے رسول نے یہ ہوئی فرماؤنا ہے نا قالن رسولو یارب انہ قوم اتخذو آزا القرآن مہجوہ انہ دے ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس قوم نے اکابرین تے روایات تے اکوال دے اندر پھس گئے ہن مگر انہ ساڑھے قرآن دا حیاء کوئی نہ لیتا فمن اوتیا کتابہو بے یمینی جیندے سنجے حد تھے جنام اعمال آیا فَأُلَائِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ اپنی کتابنو خوش ہوکے پڑھ دے کھلوتے ہونے وَلَا يُظْلَمُونَ فَطِيلًا ایک تھاگے دے برابر اللہ کریم نے انہ دے نال الظلم کوئی نہیں کرنا وَمَنْ کَانَ فِي آزِهِ اَعْمَا جِرَا دُنِيَا دِئِ اَنَّا ہویا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَا او دن قیامت دے بھی انہوں نے وَأَزَلُّ سَبِيلًا تیو بلکل اپکا گمراہ ہونے جیڑا دُنِيَا دِئِ اَنَّا ہویا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اے بیٹھا ہی نے دُنِيَا دِئِ اَنَّا اے اُن قاسمی دُنِيَا دُتِئِ مَازُورِ دین کیامت دے انجے ہوسی انجے نو اگر کام مرکزی تو ہاتھ کرتے انجاز فِي هَذِهِ اَعْمَا اے بسارت مراد نہیں اکھا دی بسارت مراد نہیں اتھے دین دی بسیرت مراد ہے فِي هَذِهِ اَعْمَا جیڑا دین دی بسیرت دُنِيَا دِئِ اَنَّا ہویا تَنَا شُرُوحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَا اُبْ هَمَا دُنِيَا تِسُجَا عَلَيْنَا غَيْرَةً قَرِبَ آئِن کہ اے لوگ تَنَا سَوْنَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ نُو فِيسَلَا دَوِنَا تَنُو اتنا مجبور کی تَنِيَا کہ مُحَمَّد اس قُرْآن دے اندر تقدیلیاں لَيَا تھوڑا جی اَتھِلَّا ہو وَانج تَنُو وَدَاؤُنَا نَيَا کوشِكِ تِيَا جَمَئِ اَلَّا تَنُو سَنْبَالَا نَا دَيَنْدَا تَتُونَ سُوْنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ بِي سَاڑِي وَئِ كِتِيَا اَا قُرْآن تُو فِيسَلَ وَنْنَيَا تُو بِي اُو رَنْگَ اللَّهِ نُو بَيَانْ كَرَنْ لَگْ جَامِيَا تَجِيَ كَرْ تُو اِنْدِ كَرْيَا تَسُنُو مِیرَا سُوْنَا مُحَمَّدُ وَإِذَا اللَّهِ تَخَذُونَ كَ خَلِيلَا وَلْ تِيْرَا كُوِي دُوَسْتُ عَسَانْ دُنِيَا تَرَانَ دَيْنَا كُوِي نَائِي نَا كُوِي تِيْرَا دُنِيَا تِخَلِيلُونَ غَا تِيْنَ دِمْ قِيَامَتِ مَئِ اللَّهِ تِيْرَا خَلِيلُونَ آئِي وَلَوْ لَا أَنْ سَبْتْنَا كَلَقَدُ كِتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا اَگَرَ سَتَيْنُوا سَابِتُ قَدَمُ مَئِ اللَّهِ نَا رَكْدَا تَا اِنَّا بِرَادْرِ دِي چُکَانْ دِي نَال تُو بھی تھوڑا جیا جھوک ضرور وَنْنِيَا تَجَكَرْتُو سَدْ قُرَانْ تُو ٹھوڑا جیا بھی پاسِ حَتْتِيَا تَا سُنْ مِیرَا سُنَا مُحَمَّدِ اَسَا تَيْنُوا دُوْرَا عَزَابُ دُنِيَا تِيْتَيْوِيَا تَا مَرَنْ دِي بَادْ آخْرَتْ دِيَنْدَرْ بِي تَيْنُوا سَدْ دُوْرِ عَزَابُ دِمَائِا سُنْ مَلَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا پھر تیری مدد کروَ لَكُئِ نَائِ عَوْنَا وَإِنْ قَادُونَ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَمُرِ قریبائیں کیوں تَيْنُوا زمین تُوْ غَبْرَاكَ اِنْ دِنَا وِنَا تَاكَ يُخْرِجُوكَ مِنَا تَيْنُوا اس مکے چوکا ڈھنتے تُلْگَئَا وَإِذَا اللَّهَ يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اَوْ مِرَا سُوْنَا مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ وَإِكُنَّا جَيْكَرْ تَيْنُوا قَدْئَيَا تَأَسَهُنَا نُوْيُوتْتَ تَرَانُ دِتَّا كُئِ نَئِينَ وَلَ تِیْرِي حِجْرَتْ كَرَنْدِ دَرْمِيَانَ سِرَفُ ڈِدْ سَالْدَا وَقْفَ گُزْرِيَا وَلَ اَسَهَا حَتَاكَ تَيْتَيْنُوا مَكَّ دِ فَتَحْ دِ بَشَارَ سُنَا دِتِي سُنَّتَ مَنْ قَدْ عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِرْ رُسُلِنَا اللہ فرمائندہ ہے اے دستور چلے آ آندہ ہے تیرے تو پہلے آئے انجلِ رسول تے اے دستور تیرے نال گینی اونا ہے تیرے نال کو نمہ کم نہیں اونا لہٰذا میرا پیغمبر جے تینوے سکوندہ اور ڈر ہوئے کوندیاں پریشانیاں ہوئے تا پریشانیاں تے گھبراہٹ تے ساریاں مصیبتاں دا علاج ہی کوئی اوہے ہی اوہے ہی اقیمِ صدا نماز نو قیم کر کے رکھ لی دلو کی شمسِ الاغ سقل لیلے سورج ڈھلن دے کنارے تے یعنی مغرب تے اشادہ ٹائم و قرآن الفجر اور فجر دینا ماد اندر قرآن دا پڑھنا ایڈی اچھی فضیلت والا کام میں کہ اس وقت کانا مشکوندہ اس وقت حاضری دا ٹائم ہوندہ ہے کئی کوچھا تے ہیں نا حاضری کوئی کوچھا تے ہیں حقیقتیں ہیں کہ تحجت دے ٹائم تے اللہ کریم سپیشل اپنی فورس ملائکہ دی بھیجیتا ہے فرشتے حاضر ہوندہ ہیں اور اور پھر کے ویک رہے ہوندہ ہیں جی میں جتھے جتھے کوئی عبادت کر رہے ہوندہ ہے وہ قرآن پاکج آئے گا کہ یستغفرون والملائکت یصبعون بے عمد ربہم و یستغفرون لمن فی الارضے او فرشتے چل دے و دے اندر خدا دی تسبیح و تعمی بھی بیان کریں دن تے جتھے جتھے کوئی مخلص مواحد آدمی اللہ دی عبادت کر رہے ہوندہ ہے او فرشتے اس عاپد آدمی دے حق دے اندر خدا دے سامنے استغفار دے دعا کریں دے او دے حق کے جے دعا مغفرت کریں دے وَمِنَ اللَّهِ لِي فَتَحَجَّدُ بِهِ نَاحَفِلَةَ اللَّقُ اَسَئِ نَفْلِ عبادت جَرِيئِ دَحَجَّدِ تَائِمْدِ اے اے سا تیرے بہستے ایک زیادتی دا زریعہ بنایا ہے زیادتی دا نَفْلِ دا مانا ہوندہ زیادتی یعنی ایک بندہ سعودہ لیندہ ہے دا روپاہ دا لیا اس پیچوس وٹا پائیا دا رکھے دوئے پلے دے اندرہ سعودہ پائے وٹا تے سعودہ بلکل برابر کے ڈنڈی مارنی ہے برابر ہی ہوندہ ہے نا جتنا وزنیں اتنے یا دوسرے پلے دے اندرہ سعودہ رکھے بلکل کنڈا برابر ہے اللہ فرمائندہ ہے میرے سون محمد مصطفیٰ تیرہ جڑے اعمال ان پر انہاں دا بدلتا سا دین کیا مد ان یہ برابر برابر دیم نہیں مگر نَافِلَةَ لَقِ اے نَفْلِ عبادت ان یہ سمجھو جی میں دکان دار اس گاہک دیا اکے دکان تو سعودہ جمع دی وجہ تو وہ نو دا جو ہے میرا پکا گاہ کے سعودہ برابر دے ون دے باوجود وطبیوں تھوڑی جی چونڈی بھر کے سعودہ جو اور زیادہ ساٹھ چھوڑیتا ہے بچل یار اور زیادہ دے دیتا ہے اللہ فرمائندہ ہے اے نَفْلِ عبادت ان یہ سمجھو میں اللہ مسلمان گی عبادت رویہ کے خوش ہو کے اپنے فضل دی چونگ چاہ کے اور ساٹھ چھوڑیتا ہے اس وجہ تو اللہ فرمائندہ ہے نَافْلَ تَلَّق اے بدلے دے لحاظن آلے تیرے واسطے زیادتی دا بدلہ ہے اس مقام تے پہچائے جس مقام دا نام محمود اس محمود اس تو مراد شفاعتِ قبرہ بھی ہے کیونکہ شفاعتِ قبرہ اے مقام اگر نصیب ہونا ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سمجھے لے پہے ہوئے ہیں تو محمود تعریف کی تو ہے مقام تو تعریف کی تو ہے اس وجہ تو مقام ہے کیونکہ اے فضیلت سوائے محمد مصطفیٰ دے اور کس انو نصیب نہیں ہوگا وَقُلْ رَبِ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صَدْقِنِ تے جدا فتح مکہ دے بعد جدا تم مکہ دے اندر داخلوں دا پہ ہوئے تے اے دعا کی تیرکھے میرا محمد اے وظیفہ پڑھ داو یا حدودِ حرم دے اندر داخلوں میں میرا پیغمبر کیلی دعا اے میرا رب میرا داخلوں نہ او بھی سچا بنا کے رکھے تے میرا اتھو نکلنہ بھی باعزت طریقے داوے اور اللہ سنیا اپنی طرفوں میں نو حکومت دے نصیرہ جڑی میرے دین تے شریعت واس تے مددگار بڑھنے فرما دیجئے آئے حق تے بھوکے آئے باطل زہق الباطل باطل او انتا مانا ادھا یا کیتا واندہ باطل نہ سگیا مگر زہوق مانا صرف نصن دے نہیں ہوتا کتا تو انو بھوک دا پی ہوئے تو انو جلے وٹا چاہ کے مرین دے ہو کتا چوپ کر کے نص واندہ یا نال بھوک دا بھی ہے وٹا جے لگو اس تا کوک نکل دی ہے اللہ فرمایدہ باطل خالین یہ نصیرہ نہیں نصیرہ اتنال کوک دا ہویا نصیرہ بھوک دا ہویا نصیرہ زہق الباطل چپ کر کے نہیں نصیرہ بلکہ کوک دا کوک دا نصیرہ کیونکہ انو وٹا پیچھو لگ گیا قرآن دی آیت دی سٹ تے پیڑ اتنی ہوئی ہوزا اچھا توڑی گل منہ ہے تے ساڑھے ترہ سو مولویاں دے تا استخد کی تے سارے کان فیرے کوک نکل دی ہے اس کے نصیرہ چنگی کا ان یہ نہیں باطل نصدار بھوک کے نصدار کوک کے نصدار اِنَّ الْبَاطِلَكَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ جو کچھ سے اتارے قرآن پاک دے اندر اس سارے دسارا شفا ہے تو شفا حاصل کرنے والے مومنا واسطے دیر اللہ دی رحمت ہے مگر مشرق واسطے اے قرآن اُلٹا خسار دا باعث بنے جگہ بھی اللہ تیرا انعام کرنے دے انسان تے اعراضا تے اُلٹا مو مول لیندے وَنَا بِ جَانِبِ حَدَّا کے اوپا سئی پرت لیندے یعنی بندے نو اللہ خوشیاں دیندے تے اُلٹا پے حیاء بندے وَإِزَا مَسَّهُ شَرُّ کَانَ يَهُونَسَا تے جدا تھوڑا جیاں لکرین مال دی فراوانی تو ہاتھ چھک لوے تا اس وقت مایوس ہویا بیٹھا ہوندہ ہے تاویز لکھا لکھا کے بھی مایوس ہویا بیٹھا ہے اخرکار ان کو مشورہ دیندہ ہے کہ یار چھوڑی نصاریاں گلانو تے چال چل لیتے قُلْ قُلْ نُئِ اَعْمَلُ عَلَى شَاکِلَتِهِ ہر ایک قسم دا طریقہ تے طرزو اپنے دائیں مگر فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنُ هُوَا اَحْدَى سَبِيلَا اللہ کریم تر بہتر جاندائے کہ کون سب تو زیادہ راہ راستے چلن والا ہے یعنی تھوڑی جی تکلیف ہوئے بندہ ہر پاسے مو ماران دی کوشش کرے کدھی کسے ٹولنے جوار گیا کدھی کسے کھوڑنے جہا تھا مارے کدھی طویز لگے لیا کدھی ستاں نلکیں دا پانی کٹھا کر لیا کدھی شعباز کل اندر تے لگا گیا کال نائے بیتے پائے او جڑا آیا بیٹھائی چھپ پرتلے ہاتھ تیجبتی نہیں بیٹھا رت تجیے دھاگا اس کو پچھا بے کی دوں آن دے جانے شعباز کل اندر تے حاضری دیتی ہے تے اپتو بڑھا اللہ پاک شلو انہو ہدایت تے تائم رکھے ساڑے 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 تو دھاگا ترود سٹا ہے پتنی وقت اتھو نکل کے موٹ نہ بان لیا یعنی ہر طریقہ بندہ اپنا ہدا ہے کدھی کدھی لوگ آئے بیٹھے ہو سے اوہ وکھین دن جنانو کدھی زین کی جویک ہے کدھی رہی اوہ وکھین دن جلسے تھے جمعہ تھے آجا وہ ادھر یار ادھے سارے زیکے لے ہیں ذرا ہندوی زیکے لے ہیں زیکے لمنہ لہا آدمی کدی ہدایت چال سکتا نہیں وہ سارے زندگی وہ لٹ کتی یار کتی یار نا کتی یار پھر اکڑا بار جانتا ہے جی میں اگے 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 اوہ ہوندیے تھے پچھو لے نا کتے ہیں دی ہوندی ہیں یسئلونکانی روح یہ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کی حقیقت کے متعلق فرما دیجئے میرے محبوب الروح من عمر ربی روح میرے رب دا علم چے سمجھے نہیں پہو عمر تو مراد علم میرے رب دا علم چے اس روح دی حقیقت وما ہوتی تم من العلم چونکہ اگو زیکر کری شاید دا ہوندہ پہ ہے علم دا ہوندہ پہ ہے اس وجہ تو امرا ربی اس دا معنی ہے علم ربی میرے رب دا علم اللہ کریم اس دے متعلق جتنا چاندہ ہے میرا سونا محمد تینو دا علم دیتا ہے اللہ قلیلاً بس اتنی تونو علم دیتا ہے کہ روح علم ربی ہے اے میرے رب دا علم جاندہ ہے کہ دی حقیقت کیا ہے وَلَا اِن شِعْنَا لَنَذَهَبَنَّ بِاللَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ سُمَّا لَا تَجِدُ لَكَ بِي عَلَيْنَا وَكِيلًا اگر چاہیے اَسَانْ تَنْسَطًا لَيْوَنَائِنْ اُس دی طرف جرہ سوئی کی تاہت تیری طرف ہو میرا سونا محمد سُمَّ لَا اَتَجِدُ لَكَ بِي عَلَيْنَا وَكِيلًا وَلْ تیرَ دُنِيَا دُتِي واپس اس قرآن علے پاسے لیا مرونہ تیرا کوئی کارساز دنیا تے کوئی نہیں ہونا اِلَّا رَحْمَتَمْ مِن رَبِّك مگر تیرے رب دی رحمت دے فضلے جس نے تین سوڑے محمد نو قرآن تے کھلا رہے ہوئے اِنَّ فَضْلَهُ کَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا بے شک اُس اللہ دا فضل تین سوڑے محمد مصطفیٰ تے بہن وڈا فضل ہوئے ہوئے کہ جس نے اللہ نے تین قرآن تے قیم رکھے آئے بُلَّهِ نِجْتَمَاتِلْ اِنْسُ وَالْجِنُّو سُنُ مِرَا سُنَا مُحَمَّدُ اگر ساری کائنات دے جنات دے انس جمتھی وَنْجِنُّ تے اُنہ دی کوشش اے ہوئے کہ اس جیسا قرآن پا کوئی لے آئیے لَا آیا تو نَبِ مِسْلِ مَنُوْ اللَّهُ وَنْدِ قَسَنِهِ مِرَا سُوْنَا مُحَمَّدُ ساری کائنات ایک دوسرے دی مددگار بھی بن جائیں مَدَرْ سَاڑھِ قُرْآن دے نَال دا کوئی لے آسکدہ ساری کائنات دے کمالات دے صفات والی دنیتے کوئی کتاب لے آسکدہ سمجھو اللہ فرمائندہ ہے ساری کوران دے صفات والی کتاب دنیتے کوئی لے آسکدہ تجڑہ آکے کہ بخاری شریف بھی ان یہ لا رہے بے جی میں قرآن لا رہے بے اس نے کافر ہونے جکو شاکر رہ گیا ہے ہی یہ جائے کافر نو کافر نا سمجھن والا بھی کافر ہیں سمجھندے پہ ہو میرے لفظے نو سمجھو یہ جائے کافر نو کافر نا آکھن والا نا یہ جائے کافر نو کافر نا سمجھن والا بھی کافر کیونکہ اس جیسے کمالات والی کتاب بخاری شریف تو اپنی جگہ دے رہی اللہ تے اس جیسے تورا تے انجیل نو درجہ نہیں دیتا یہ گھلیوں یہ ابھی کئی دیان اللہ دیان اللہ دی کتاب دے بات سچی کتاب بخاری دے دوئے نس پہلے نمبر دے یہ غلط ہے اللہ دی کتاب دے بات ہے ہی نہیں اللہ دے قرآن تو بعد اگر سکتے اور یار میں نے سمجھ آگئی یہ گھلے بندہ جو آکھے اللہ دی کتاب دے بات اصحل کتب بعد کتاب اللہ سب تو زیادہ صحیح کتاب ہے اللہ دی کتاب دے بات اور بندہ کو یہ آکھے بھی اللہ دے بات اے کم اے رضور کرے سی اللہ دے بات نبی اے کم کر سکتا ہے اللہ دے بات فلانا پیر اے کم کر سکتا ہے انہوں تو سے کے حق سے اور جڑا بندہ حق ہے جو اے کم اللہ دے بات فلانا کر سکتا ہے وہ کونوں دے مشرکوں دے کیونکہ اللہ دا بات ہے ہی نہیں اللہ ہی ہے اللہ ہی ہے اللہ دا بات ہے ہی نہیں قرآن ہی ہے کیونکہ صفت کا ہی دیئے یہ کلام اللہ دیئے اے تعریف کرنا بخاری دی کی اصحل کتب بعد کتاب اللہ اے تعریف ہی کسے کافر ہی گھڑ سکتا ہے مسلمان نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بعد خدا دی صفات دا ہے ہی نہیں وہ جدہ بات تسلیم کرے سو تو انہیں سمجھو شرک تسلیم کر لے مشرک کیوں اللہ دے بات ساڑھا ایک کام کریں ساڑھے سفارشی ایک کام پوچھیں انہیں انجھ کر دیں تسلیم کر لے تسلیم کر لے تسلیم کر لے اگر اللہ ہی من لے نا تو شرک دا حجود رہن دا ہے اور نہیں نا رہن دا شرک ہوئے ہی تاں جدہ اللہ دا بات بنایا گیا ہے کفر ہوئے ہی تاں جدہ خدا دا قرآن دا بات بنایا گیا ہے جیوہی او دی سات اللہ ہی ہے انہیں اس دی صفات بھی اللہ ہی ہے نہ اس دی ذات ہے جی کوئی شریک نہ اس دی صفات ہے جی کوئی شریک سمجھ آئیے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِنَّاسِ فِيهَذَا الْقُرْعَانِ مِنْ كُلِّ مَسَلِن اصَا پھیر پھیر کے اس قرآن پاک دے اندر ہر مسئلیں نبیان فرمائے فَأَبَا اَكْسَرُنَّاسِ اِلَّا قُفُورًا مَگر اَكْسَرْ لَوْغَنَي سَاڑِينَ مَدْدِ بِكَدْرِ کیتی ہے سمجھیں دے پایا ہو اکثر لوگ اسے قرآن دے منکر نہیں اللہ فرمائے دا اکثر تذکرہ اللہ قرآن دے کرے دا پہا ہے نا ذکر اللہ نے قرآن دا کیتا ہے والا اس قرآن دی اللہ کریم نے فضیلت دسی ہے کہ قرآن ساڑھے نے پھیر پھیر کے ہر مسئلہ بیان کی مگر اکثر لوگ ایسے بے قدرے ہیں کہ ساڑھے قرآن میں سننا گوارا نہیں کرے دا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرُضِ يَنْبُوَا اس آیت دے اندر اللہ کریم مشرقین دے اٹھ مطالبات دا ذکر کرنے دا پہا مشرقین نے سونے محمد مصطفیٰ دے سامنے اے مطالبات رکھیں پہلا مطالب کہ تیرا انگوراں تے خجوراں دا باغ ہونا چاہیدہ ہے محمد فَتُفَجِّرَ الْأَنْحَارَ خِلَا لَهَا تَفْجِرَا تے اس دے رکبے دے اندر ہر جگہ دو تے نال نال انہ دے درمیان پانی دیاں نہ رہاں تے ندیاں بھی واندیاں پہیوں میں تاکہ باغ انو پانی لاما لگیاں تکلیب بھی نہ ہوئے بس نیر نو ٹکا دیتا تے باغ نو بھرا چھوڑے یا پھر اَوْ تُسْقِتَ السَّمَاءَ كَمَازَامْتَ عَلَيْنَا كَسَفَانَ جی میں تو آنا ہے کہ اللہ دی توحید نو نمانی ہوئے تو خدا تو اڑھو تے قیامت قیم کر دے ہونی ہے چلو تیرے عقیدے دے مطابق تو یوت اسا جو نہیں منین دے پہ بار بار اسا انکار کیتی پہ تو خدا نو آکھ اپنے نو موڑ اوہ اسمان ترور کے ساڑھو تے کو ٹکڑا ساڑھ کے سانوں برباہ چکھے کتنے ہو گئے دو ہو گئے اَوْ تَعْتِيَ بِاللَّهِ اَوْ تَعْتِيَ بِاللَّهِ اَوْ تَعْتِيَ بِاللَّهِ یا پھر اللہ کریم ساڑھو تے کوئی اے جی دی میر بانی کرے کہ آب وی تے اپنے فرشتے انو نار رلا کے آوے قبیلن ساڑھے سامنے کھلووے تے تاں اَسَا اُنو ویکتا ہے محمد ایمان لے اصلا اوہ سمجھندے پہ ہو ایو مطالبہ بنی اسرائیل بھی کیتا ہی اے انہیں یا کہہ بھی اَرْنَ اللَّهِ جَا رَا تَا سانو سامنے خدا نظر آسیدہ تے ایمان لے اصلا جنہ آسیدہ نہیں لے آگی یہ سوات انہیں کی تا پھر اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُمْ مِنْ زُخْرَوْفِرْ تو جو آخر اللہ دا پیغمبر ہیں پیغمبر دی بڑی اچھی شان ہو دی ہے تیرا پورا گھر جرہ نا کچھی مٹی دا یہ نہیں ہونا چاہی دا تیرا گھر مکمل سونے دا ہونا چاہی دا تو جو آخر لوگ دا سردار ہیں تیرا گھر تا مال نما ہوڑا چاہی دا سونے دا بڑے ہو جیوے ساڑھے ہی تے وزیرا منیس را ہے پی ایمان نے دے مال بڑے ہو دے بڑے رہے ہیں دے چلو جی اے وی نہیں ترکا فی سمائے آسمان تے چڑھ تیرے آسمان تے چڑھ نہیں ایسا کونی من نا لن نو میں نا لے روکیے کا ایسا تیرے انی چڑھے نو ایسا بکھائیں بھی سہی نا جو او محمد چڑھے ہوا اندہ بغیر سیلی دے ایسا بیک ہی رہوا ہے کہ او محمد جا رہے ہیں مگر وطوی ایسا تیری غلط اعتبار کونی کیوں میں تو اٹھے جا اٹھو وائنتے تے خدا کھلو اپنے آئے دی رسید کٹا اوہ جی میں ٹیکس بھرینے آئے نا رستے دار پہ بھی رسید نہیں دین دے ہو تمہیں تاکہ کتنا سفر کر کے میں نے راج کو ٹول ٹیکس بغیرہ آس ہے تی وہ ٹیکس ہی جڑا ہے وہ خدا کھل بھر کے آتے رسید بھی بقیدہ نال لے کے آ اور رشید بھی تیرے کل ہوئے تو آوے تینجے پرےڑے کھلو کے آگے آبو جال آئے ویک موت تو ہو آئے رشید میرے کول ہے سمجھے دے پہو مگر اسا واتری مننا نکرہو ہو جے تڑی اسا آپ اسنو اپنی اکترین آل پالنا لئے سمجھے دے پہو کول سبحان اللہ ایدہ مانا این چا کرو جیمے بندہ کو یاکنا تو این کار تو این کار سبحان اللہ مو نیتھائی آتے ہیں سبحان نبی پاکا دینا سبحان سبحان اللہ اپنا مو ویک ہی حرامی اے مطالبے تو میرے کول پہ کرے نا حال کون تو اللہ بشر الرسول میں تا پشر اللہ تا بھیجو رسول اے کمالات تا کہیں دے اندر اللہ اما منعننا ساں یؤمنو اس جاہم الہدہ کیا چیز رکاوٹ بنی ہیں انہاں لوگاں وستے جرہو ہدایت نہیں آئے باوجود اس دے کہ انہاں دے گھرہ تک ہدایت انہاں سا ٹور کے گھلے آئے سب تو پہلی چیز آرے آمڑ والی انہاں گمراہ لوگاں وستے اوکیڑی آئی سب تو پہلا اطراز اوہائی ابعص اللہ بشر الرسول کہ اللہ کریم نے بشر رسول بنا بکنے قوم دی آئی ہووے بشر وہ اللہ رسول نہیں ہو سکتا قل لو کانا فی الارض ملائکت یمشون مطمئنین فرما دیجئے کہ اگر ہووے نا زمین تیران والے فیرشتے چلن والے ہووے ہووے نا تیران والے بھی ہووے فیرشتے ہووے نا تَلَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَائِ مَلَكَ الرَّسُولَ تَأَسَبْيَ اَسْمَانْتُ وَلْكُئِ رَسُولَ فیرشتہ نوری بنا کے گھلیا بے کنون کتنے صاف الفاظ اچھا اللہ بیان پر کرنے بے زمین تیران علی مخلوب اگر نوری ہووے آ تَأسا پیغمبر بھی نوری گھلی جے دنیا دوتے خاکی بشر ران علی انتا اللہ پیغمبر بھی بشر مگر مشرق ہوندہ اَنَّا سُوَت وَتْوِيَ دَ نُورٌ مِن نُور فرما دیجئے مِن کن کافی اللہ کریم جو کچھ توڑے میرے درمیان ہو رہے ہیں انہ سارے دی حقیقت دا علم اللہ کافی رکھن والا دیش کو اپڑے بندیاں دی خبر بھی رکھ دے تے حالات واقع بھی ہوندہ تے جس نو اللہ کریم ہدایت تور دے ہوئی بندہ ہدایت یافتہ ہوندہ تے جس نو اللہ کریم تھڑکا دے وَل او نو بھاویں ساری مجلے سے شورا ویرال جاوے او س بیوکو نو کدی رائے ہدایت تے کوئی چاڑ نہیں سگدہ او دا اللہ تو ہلا وہ کوئی مددگار نہیں ہوندہ اللہ کریم نے او جا گمرا ون دن کیامت دے جمع کرنے اوٹھاؤنے تکیلی شکلے چونہ آنے اللہ ہو جو ہم مود پار کسیڑ دے آرہ او ان اکھا والن ان او کن والن گو 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 ان جا یار اکھا تُس بہرہی ہو سوم مون گو مون عومی یون لا یر جی او لا یا کل مود پار کسیڑ دے جا رہے او ان ان بڑن او او سن گنگ او سن بہر او سن انا دا ٹھکان جہن ن مون اے کل ما خبت زدنا ام سہیرا اللہ کریم نے ان نجون جون ان جہنم دے اندر وین آئے اللہ نے اور اگن دے کار چھوڑنا آئے اور جی جی میں کنی دے اندر سال زیاد ہوئے تے نا گل لن وال ہوئے تتل و سوال موٹیاں جڑا تیرے ہر ایک چید دوبارہ پیدا کرن تے وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِي تِي اُس قیامت آمان دا وقت وی اللہ مقرر کیتے تے آمان چرد تی بھر وی شک کوئی نہیں مگر پھر بھی اب الظالمون مشرقی ننی انکار کیتا تے نا شکری وی کیتی فرما دیجئے اگر تُس اپنے رب دی رام دے خزانیاں دے مالک ہوندے ایزا اللہ امسک تو جی تُس اللہ دی نیمت دے خزانیاں دے مالک ہوندے تا تُس انسان مشرقی نا دی حالت کہ تُس تا اس ساری دولت نو روک رکھڑائی مشرق ہوندے مال تا تس ہوندے مشرق دے بارے اللہ فرما اگر ساری دنیا دی دولت دا مالک میں اللہ تونو بنا دے بانا تو تُس انہو روک رکھنا آئی یار انہیں انہیں لوگ دے دے مقان بھئی کی نہیں کال نو آب بکھے مر دے پائے ہوا اللہ خشیت الانفاق تونو خرچ کران در رو ہوندائی کی دائیا ست دست نو و جائیں انسان اے کتورا انسان اے کتورا کتورا جان دے بابا عبداللہ جان دا کتورا 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 مراد بمانہ تانگ دل وڑے سوڑے دل لالا بند وَلَا قَدْ آتَيْنَ مُوسَى اَسَ مُوسَى صلی اللہ وَالسَّلَامُنُ نو موجزات دے قریبتے بے شک سجڑے بجے گھجے اسرائیلی ودینی نا دے کلو پوچھلے میرا سوڑا محمد جدا آیا انہ دے پاس فقال لگو فراؤن فراؤن دل بینات مو ذات وے کیا کھر لگا مَنو تا ملوم دا مَنو انی ملوم دا موسا مصہورا تیرے ہوتے کہ چلے ہو سمجھے دے اسے واسطے ویکھ لے دو پیغمبر جنا دے مطالق انہ دی قوم نے لفظ مصہور استعمال فرمائے نوٹ کر لیو دو پیغمبر موسی علیہ السلام تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تیسرے کسے پیغمبر دے کسے ہوتی قوم نے سمجھے دے شویب علیہ السلام نے قوم نے مسہور نہیں آکھے ابراہیم خلیل اللہ اس دی قوم نے مسہور نہیں آکھے کسے پیغمبر نو بھی اس دی کافر قوم نے مسہور نہیں آکھے تے مسہور آکھے صرف دو پیغمبر نو آکھے موسی علیہ سلام دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تو بیک لو اج تک نبی پاک محمد کریم دوتے جادو دے ثابت کرن دی دلیل پیش کریں سنتا واقعہ موسیٰ پیش کریں سنتا موسیٰ پیش کریں انہ دو پیغمبران دے متعلق آج دے امتی دا عقیدہ ہے نا جو موسیٰ تے جادو چہو گیا آتے محمد پاک تے جادو دیکھیا رد بی اللہ انہ دو ہاں دا کیتا ہے اگو قرآن دے اُلٹ کر کے مشرق نجادو دا اس بات بھی انہ دو ہاتے دی شویب علیہ السلام دے متعلقی سے دہے عقیدہ جو دے قوم دے جادو ہے حود علیہ السلام تے ہویا قوم نے مسہور انہانو آکھے ہیں امت نے مسہور بھی انہ دو ہنو منے دو ہنو منے اندر کے لئے منے اندر تو اس واسطے بار بارہ کھن دے فیدہ کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسہور مننا اے مسلمانہ دا عقیدہ نہیں ہے قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَهَا اُلَائِ اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْعَضِ بَسَائِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عیودہ پتھا کہ جادو نہیں اے اللہ کریم نے آیات دا مجزات دا نزول میرے رب زمین و آسمان دے تاں کیتا ہے بسائر تاکہ تینو ہدایہ دی بصیرت حاصل ہو جائے تینو آپ سمجھا ہوا نہیں خاطر کیتا ہے اوہ کھلو وانجو ازرائیل دو میٹھ کھلو جا وَإِنِّي لَأَزُنُّكَ يَا فِرَاون اے فِرَاون تو اگر اے اللہ دیاں بھیجیوں یا نشانیاں تو تے ایمان نہ لے آن دا نا جی میں تو آن دا نا جی میں ملوم ہون دا تیرے تے مسہور جادو دا سرے تاکہ موسیٰ علیہ السلام جواب دیتا وَإِنِّي لَأَزُنُّكَ مَنُّو ملوم ہون دا کہ مبسورا مسبورا تے روت خدا دی لانتی آوانا لی یہ تو مَنُو مسبور بنائی بیٹھا ہے تا یقینا تو مسبور ضرور ہے تے روت خدا دی حلاکت آوانا لی فَأَرَادَ عَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِّنَ الْأَرْضِ اس بڑی کوشح کی تھی کہ کیمین اکیمین درا دھمکا کے موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو کٹا مگر نتیجہ کی نکلیا اَغْرَقْنَاهُ وَمَمْمَعَهُ جَمِيعا اسا اس فیراؤن نے بھی غرق کی تا تے او دے نال چلنا لے او اغرقنا آلا فیراؤن او آل کون ہے مَمْمَعَهُ او دے نال چلنا لے سارے دے سارے اسا بنی اسرائیل نو اکھیا ہونوات مذہ کرو مصر توڑا رہوئے دے اندر فَإِذَا جَا عَوَعَدُ الْآخِرَةِ جِئِنَا بِكُمْ لَفِیفَا جَدَ دِن قیامتا سیت اللہ کریم تو انو لپیٹ کے تکٹھا کر کے اُتھے آپ کے دربارے پیش کر دیسے اس قرآن پاک دا اتارنا بھی حق وَبِلْحَقِ نَسَل اور اس دا اترنا بھی حق ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اسا تینو نبوت رسالت دسیرہ پوایا تاکہ تُو بشارت دیتے انزار فرماؤ اور اے قرآن پاک اسا اے اسنو اے جو بنایا ہے کہ فرق نہ ہو اے تفریق پیدا کر دیندہ ہے حق اور باطل دے در بھی اس واسطے اس قرآن میں اس وجہ تُو تیرے در بھیجیا ہے تاکہ تُو اسنو لوگا دے سامنے پڑھ اور سمجھو قرآن واسا کیوں گھلے ہے لیتا کر آہو تاکہ اسنو تُو کیے کریں اور آئیے کوئی سمجھے اسا قرآن پڑھر واسطے گھلے آیا ہے نہیں کھڑھ واسطے تاویزہ واسطے نہیں قرآن کس واسطے آیا ہے پڑھن واسطے آیا ہے گھول گھول کے پیلیوین واسطے نہیں آیا اس واسطے اللہ کریم فرماندہ ہے لیتا کر آہو علا ناس لوگا دے سامنے قرآن نو پڑھ مگر پڑھن دا طریقہ کیا ہے اینج نوو جی اتراویین کھلے پڑھ دے ہوں دیو علا مقسن ٹھہر ٹھہر کے وَنَزَّلْنَا وَتَنْزِيلًا جم جم کے پڑھے آگا تاکہ چونکہ آیا جو پڑھائی لوگا ہستے کروستے ہیں یہ گھلے جو لوگا ہستے ہیں تاکہ کم از کم پڑھو تا اونج ہوئی نا تاکہ لوگا سونان والے ہنو سمجھتا ہوئے ایک قرآن دی توہین ہوندی اس وقت اللہ فرمائیدہ علا مقصن تسا ٹھائر ٹھائر کے پڑھو قُل آمنو بِهِ او لا تؤمنو فرما دیجئے ایمان لیاو ساتھ اس قرآن دے یا نا ایمان لیا اِنَّ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ سنو تسا ایمان لیاو تباہ میں نہ لیاو اس تو پہلے اہلِ علم لوگ او گزرے ہن جدہ اناندے سامنے قرآن پاک پڑھیا جاندہ ہے تو او سجدے دی حالت ٹھائپوندے روندے تھوڑیاں دے بال بال گر جاندے تکیہ دے ایسا دے رب پاکے تو بے شک ہے تیرا رب اس دا جڑا وعدہ ہے اس تیرے رب نے وعدہ پورا کر کے بھی کھانا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَزْغَانِ جدہ قرآن سردین تا تھوڑیاں دے بال انگری پیہونن تیقون بڑے روندے خوشی لی وجہ تو کہ شکرے سانو ہدایت دا خزانہ قرآن مل گیا وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور آجزی دے اندر اور قلبی تعلق دے لحاظ نال قرآن سردین وَيَزِيدُهُمْ اُنَا دے دل لیج تعلق بالقرآن اور وقت دا جاننا ہے قُلِدْعُ اللَّهَ عَوِدْعُ الرَّحْمَانِ فرما دیجئے اللہ نُو اللہ دے نا تُو پکارو یا رحمان دے نا تُو پکارو جس نا تُو بھی پکارو اللہ دا ہر نا وڈا سونا ہے با کمال ہے وَلَا تَجَهَرْ بِسَلَا تِقْ اور اپنی نماز دے اندر زیادہ جہر نہ رکھے کرو اور زیادہ آہستہ آواز بھی نہ رکھی کرو بلکہ درمیانہ رستہ اپنا ہو فرما دیجئے کہ تمام کمالات ایک اللہ دہن نہ اس لی کوئی اولاد ہے نہ کوئی اس لی شریک ہے بادشائی دے اندر نہ کوئی او دا مددگار ہے نہ کوئی او کوئی عاجز کرنے والا ہے وہ بڑا ہی بڑا ہے ہستی صرف کبریائی ہی ہے